مرحہ 27 ستمبر 1998 حضرت معلانہ تاریخ جمیل صاحب فالانہ استعمال کرانچی گلشن بہار میں بیان سارما رہے ہیں سیار کردہ علمی قصد گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فردلبی ایریا کرانچی یا علمی قصد گھر الفرکان مارکیٹ بالمقابل جہنگیر پارک مزید سالے دکان نمبر بی چار پریڈی ایسٹیت صدر کرانچی یا آبا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعطن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار وقال النبی صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا آبا سفیان جیتکم لکرامت الدنیا والآخرة حوق ما قال صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے بھائی اور دوستو پوری بنیہ کے انسان اپنی منزل سے آتے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ دنیا میں بنی ہوئی کوئی چیز انسان کی منزل نہیں راستے کی چیز ہے منزل اللہ ہے اور ان کا راہی ہو جانا ہے بھٹکا ہوا راہی جب تک اپنے راستے کو پا نہ لے اسے دنیا کی کسی چیز میں سکون ملتا نہیں خاصلے سے دچھڑا ہوا مسافر جب تک اپنے خاصلے کو پہنچ نہ جائے دنیا کی کوئی چیز اسے سکون پہنچاتی نہیں راستہ گم کر بیٹھا راستے کا فتح نہیں کھانا بکھا رہا ہے دل کہیں اور ہے پانی بھی پی رہا ہے اور منزل کی تلاش ہے انسان ہے تو تھک ہار کے چلتے 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 کب تلک چلے گا آخر پانے حابلیں پڑیں گے سویرہ ایک اندر بھی دل اٹھا ہوا ہے کہ کب مجھے میری منزل ملے مجھوں میں گری ہوئی کشتی کا ملان جو اپنے گھاٹ کو کھو دیتا ہے جسے ہوں اس پراب سے کبھی افق کو دیتا ہے کبھی پانی پر نگانیں دھواتا ہے نشانیاں گن کر بڑھتا ہے گھاٹ کا فتح نہیں منزل سامنے نہیں پیچین ہے اندر ہی اندر میرے بھائیو ان سب کی پیچینی خوڑی ہے اور وہ انسان جس نے اللہ کو مقصد نہ بنایا اور اللہ کو اپنی منزل نہ کنسا اور اللہ سے راضی کرنے کو اپنی زندگی کا مقور نہ بنایا جتنا یہ انسان بیچین زندگی گزارتا ہے اپنی کوئی بھٹکا ہوا مقاصر کوئی پچھڑا ہوا مقاصر کوئی بھی بھٹکا ہوا ایسا نہیں بھٹکا جو اللہ سے بھٹک کر انسان اس پائنات میں بھٹکا ہے پوری دنیا حاضلِ رحم ہے جہاں دوا ہے جس نے زخم کو پھرنا بھی ہے اور اسے مندمل کرنا بھی ہے اور صحت کو لوٹانا بھی ہے اس طرف انسانیت ترک نہیں اور جہاں مرض نے اور بڑھنا ہے زخم نے اور کہہ رہا ہونا ہے اور جہاں اور زیادہ کانٹے چھوڑیں گے اور اور زیادہ نشکر لگیں گے ادھر کو بھاگے چلے جا رہے زنین آتمان کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں جس کو کانے کے بعد انسان اپنی زندگی کو کامیاب سمجھ سکے جو اس کی زندگی میں قرار آ جائے جو اسے چین آ جائے وہ ایسا ہی ہے جو سے شرابی شرابی کے چند گھڑیاں بے خبر ہو جاتا ہے اور جب ہو جاتا ہے تو زندگی کے طلب حقائق پھر اس کے سامنے موں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں وہ تو نظریں چھڑایا تھا اس میں اپنے آپ کو چند گھڑی کے لیے مدہوش کیا تھا یہی حال اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کا ہے انسانی علم خفا کھا گیا وہ خالشات کو مقصد سمجھ گئے تھا یعلمون آباہرم من الفیات الدنیا دنیا کو منزل سمجھ گئے تھے دنیا کو اپنی آخری کا ناغذہ سمجھ گئے تھے نہیں میرے بھائیو یہ تو بنانے والے نے کہا کہ یہ سوکے کا دھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ پناہ کا دھر ہے یہ سوکے اور قریب سے دھری ہوئی دنیا ہے زکھوں سے دھری ہوئی دنیا ہے ہر کھڑی میں ہزاروں غم اور رنج اور علم کی داپ پانے جنم لیتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں زندگی چاروں طرف زکھوں ہی کا نام ہے ان میں سے کوئی چیز انسانی منزل نہیں بن سکتی کسی ایک چیز کے پیچھے دوڑتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو میری منزل نہیں تھی پھر نئے سرے سے کمر بانتا ہے پھر دوڑ لگاتا ہے پھر ایک جب آپ پہنچتا ہے پتا چلا یہ بھی میری منزل نہیں تھی میرا ایک کلاپ کلو تھا سکول کالج میں گھٹے رہے پھر جدا ہو گئے پچیس سال کے بعد ملاقات ہوئی مجھ سے کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت، دولت، شورت میری زندگی کا مقصد ہے میں نے اس کے لئے پچیس برس محنت کی اب جب سب مجھے مل چکا ہے اس وقت میں پاس دولتی ہے عزت بھی ہے، شورت بھی ہے لیکن اب مجھے بتا چلا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلط ہی کھائی ہے تو کوئی اور ہے میری زندگی کا مقصد جو ہے اس کا مجھے پتا نہیں جس کا انتخاب کیا پچیس سال کے بعد پتا چلا کہ وہ غلط ہے یہ ہے پوری دنیا کے انسانوں کا حال ہے تو میرے بھائیو انسان کا علم ہو رہا ہے یہ اپنے علم سے اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکتا تھا اللہ تعالی نے نبیوں کو دے گا جنہوں نے آ کر بتایا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں کس در کی دور لگا رہے ہیں نہیں فتر روح الاللہ اللہ کی دور لگاؤ جہاں اتھا ہوا ہر قدم تو ہماری بیاد کو رجھاتا چلا جائے گا تو ہماری خطن کو اتارتا چلا جائے گا جب منزل کے آتار نظر آ جائیں تو میرے بھائیو تھکی ہوئی سوالیاں میں یہ قوت دور آتی ہے اور گھوا بھی تید ہو جاتا ہے اور انسان کا شوق بھی جوان ہو جاتا ہے پہلا قدم جو اللہ کی طرف اٹھے گا وہ زندگی کے سارے تک دردوں کو ہشتا چلا جائے گا نکالتا چلا جائے گا یہ نبیوں نے آتار خبر دی ہم تو جائل تھے ہم نے دوسرا بھی یہ بھگا تھا کھانا ہے کھانا ہے مرنا ہے مر گیا ملتی ہو گیا ایزا کننا ایزا ملنا پیرا مر گیا ملتی ہو گیا ایک کان اٹھے گا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ نہیں اگر باؤ کہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے تو ہی تمہارا مستد زندگی ہے اسی کو راضی کرنا تمہارا سام ہے اسی کے لئے جینا اسی کے لئے مرنا میری نواز میری قربانی میرا زینہ میرا مرنا میرا سکھ کش میرے اللہ کے لئے ہے اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ جنس کاری کائنات سے غنی ہے سمد جو کسی کا معداج نہ ہو جو شرافت میں کامل سیادت میں کامل علم میں کامل طاقت میں کامل جاقتدار میں کامل قوت اور غلوے میں کامل آپ کو سمد کہتے ہیں تو کسی کا معداج نہیں سارے اس کے معداج ہیں وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کا پہنچنا اللہ صلی اللہ علمہ السلام کو اپنی طرف سے بہتر بدلہ دے جنہوں نے یہ سبر آکے دیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ تمہارے سارے دنیا اور آفرق سے مقام دور ہو جائیں گے مسئلے حل ہو جائیں گے اپنے مالک کو کسام نے سب جھکا دو یہ اپنے علم سے سمجھ میں آنے والی بات نہ چھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سواری دنیا کے انسانوں کا رہبر بنایا کوئی ایک قوم تھی کوئی ایک ملک تھی ہمارے نبی آئے تو جو جنہ والے نے بتایا سبارت اللہی نزل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ سارے عالم کے نبی ہیں فلیا ایہاں نار انی رسول اللہ علیکم جمیعاں یہ سارے انسانوں کے نبی ہیں غرف حلاف اللہ انسن و جنن انسانوں کے ساتھ جنات کے بھی نبی ہیں حلافت و احمر سالے اور گوڑے کے بھی نبی ہیں اور آنے والی کائنات کے آخری انسان تک کے لئے اللہ نے آپ کو حاضی اور رہبر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الاللہ اور سراج منیر بنا کر دے گا آپ دنیا کے سب سے بڑے موثن ہیں کائنات میں ایسا موثن نہ سوڑا ہو سکتا ہے نہ ہوا نہ ہوگا جنہوں نے سارے عالم کو زندگی کا مقصد بتایا اور اس کے لئے اپنا سب کچھ لگا دیا کوئی دنیا میں سفیر کو دکھائیں جس کے پیرس پہ دو پتھر ہوں کوئی سفیر کو دکھائیں جو ساری کائنات کے خزانے پر بھی چاہدی ہاتھ میں رکھتا ہو ساری کائنات کے خزانوں کی چاہدی بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور پھر بھی وہ پیرس پہ دو پتھر بانت کے برسوں ہو کوئی ایسے جتے دار والا دو دکھائیں کہ وہ اشارہ کرے تو زمین آت مان کے خزانے کھل جائیں کہ اشارہ کرے تو زمین آت مان سے اس کے دشمنوں کیلئے آزاز کی ججلیاں پڑک جائیں اور پھر وہ پتھر کھا کے دعا دے رہا ہو کوئی ایسا موٹن کو دکھاؤ گئی اشارہ کرے تو پہاور آپ اس میں مل جائیں اور اور ان کو پیس پر رکھ دیں اور ان کی نکل نک جائے اور پھر وہ اتنی طاقت رکھنے کے بعد تین میل تک دو رہا ہو اور پدماش پتھر مار رہے ہو چاسر پتھر مار رہے ہو اور ہر پتھر رقم بڑھا رہا ہو اور کھون کے بہائے کو تیز کر رہا ہو اور ہر قدم پہ طاقت دھچی چلی جا رہی ہو یا تک کی گر کے جہوش ہو گئے سکھ سے باوجود وہاں سے نہ نکلا ایسا اختیار وقت کے ایسے سکر توازو والا کون کو کائنات میں پیش کیا جاتا ہے جس کے دخموں کو دے کر دشمن دشمن بھی روئے دشمنوں کے باغ یہ تو بے ہوش آپ تو بے ہوش ہو کے گر گئے تو غلام زید انہیں ہارچہ نے خوٹھایا خطبہ کے باغ میں پناہ لی خطبہ شہبہ دونوں بھائی ان کے خون نے بھی جوش مارا ان کے حال کو دے کر حال کے اس دکھ درد کو دے کر جان سے دشمن بھی ان کے بھی جبات اور ان کا بھی خون جوش میں آ گیا اور خود رتبہ تو بگر کی لڑائی میں سردار ہے وہ خود پاچے گیا اور ہنگور توڑ کے لیا خراب میں غلام کو دیئے خود شرم کی وجہ سے نہیں گیا کچھ حرم کیا جیسے نہیں گیا اپنے غلام کو پیجا کے جاؤ وہ جو آدمی جرہ بڑا ہے سرد سے جاتر کہو کہ ہمارے ہنگور کھا لے اور رد نہ کرے کہ ہماری تمہاری رشتہ داری جی ہو تو تمہیں رشتہ داری کا ہم موقع دیتے ہیں کہ ہمارے ہنگور رد نہ کرنا کھا لے نا جس کو دیکھ کر دشمن بھی رحم کھائیں اور کھاں پر اتنی رکھتا ہو کہ زبان سے صرف پھول نکلنے کی دیر تھی آپ کے پھول بولتے بس اور وہیں وہیں سائنات کے سارے حضاب کے اطلاب اللہ تعالی محیط فرما دیتا اس سے باوجود آپ نے زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکالا کتنے اقتدار کے بعد اتنی توازوں اتنا پہتر چار دن گزر چکے ہیں باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ عمر ساتھ ہیں یہی پڑی گنڈی کھجوریں ہوتا کے کھا رہے جن کو کیا لگ جاتا ہے جن کو کوئی چونچ لگ جاتی ہے پرین لے کی کھون کھا رہے عبداللہ میں نے عمر سے فرما رہے عبداللہ تو نہیں کھا چا ورد کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں حیث نے فرمایا بل انا اشتہیہ عبداللہ مجھے بھوک ہے آج ہی صبح رابیہ مازوخت شیعہ آج چونچہ دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں ہم تو جن میں چار دفعہ کھا جیں یہ وہ دو جنہان کا سردار ہے جو اس پر چونچہ دن گزر رہا ہے اور اسے گھر میں ایز گانا کھانے کو نہیں ہے ساری پائنہ عربہ علی عربی لیگ عرب مجھے مجھے میرے رب نے پہا میرے حبیر یہ پہا اور سونہ بنا دوں ہنگا نہیں اللہ ایک دن گھو گا رہو گا ایک دن کھانا کھاؤں گا جب گوگ لے گی تجھے یاد کروں گا تجھے دھیک مانگو گا ویدہ شدہ خمج تو جب میں کھالوں گا تو تیرا شکر عزا کروں گا تیری تاریخ کروں گا جس کو پہاڑ سونہ بناتے دی جائیں اور پھر وہ مقصد میں بیٹھا ہو اور باہر چانے مر مردھا گیا اور وہ پوچھتے ہیں ریعی انت وهمی یا رسول اللہ ریعی انت وهمی یا رسول اللہ سعب ابن عجرہ مالی اراث متغیر اللون آپ سرندوں کیلہ پڑ گیا سعب نے پیٹ تیسر کی شرعب فرمایا کہ سعب مجھل جو فضا تب جن منز سلال ہر سین دن گزر چکے ہیں اس ریعی ایک لکمہ داخل نہیں ہو یہ وہ حصی ہے کہ سو سنا بن چل کے آجاتا وہ کھڑا نہ رہتا سن کے آجاتا اور وہ تین جن گزر چکے ہیں اور گزر میں کھانے والا بھی دیکھتا ہے کہ بھوک کے آقار ہیں اور تیرہ مرسا یا ہوا ہے اور وہ اتنا افتدار اتنا افتدار لے کر بھی وہ اپنے آپ کو اپنے نیچے لکھے چل رہے ہیں ان سے بڑا خواست کوئی کہاں سے پیش کرے گا اتنی اونچی شان امرم نے آپ کا پوچھ نہیں یا رسول اللہ آپ کو نبوت کر میری سال ہو گئے بی سال ہو گئے سچی سال ہو گئے پھر شاید فرمارے مجھے اس وقت نبوت مل چکی تھی آدم کا جب جارہ بن رہا تھا تو آپ کو نبوت مل چکی ہے اور آنے میں سب سے آخر میں وجود میں سب سے پہلے اول ہم خلقا و آخر ہم خاقا سیدہ ہونے میں سب سے پہلے آنے میں سب سے بعد میں اور سرداری میں سید غلد آدم آدم کی اولاد سے سردار سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار نبی الانبیاء سارے نبیوں کے نبی خیلد ناص قیامت سے دن تر سے آگے چلنے والے جب سے میدان حشر کی طرف پہلے رواں برراس سے سوار ہو کے چلوں گا آپ سواری پہ جا رہے لوگ تیدر جا رہے آپ آگے چل رہے لوگ تیشے چل رہے ورانہ فتی ہم کبہ ہم سے ساری دنیا خاموش ہے جبرائیل بھی نہیں بات کر سکتے آپ اس دن بات کر رہے ہیں آنکھیں سب کی فت رہی ہے اے میرے رب ایک آن ہے جو کھلی بھی ہوئی ہے ایک دبان ہے جو بول بھی رہی ہے سب ساموش آپ بولنے والے سب پکر لیا جائے گا آپ کی شفاعت سے ایک شروع ہوگا لوگ میں امید ہوں گے آپ خوش خبری سنانے والے اللہ کا جنب آپ کے ہاتھ میں مفاقی جنت کی شابی آپ کے ہاتھ میں جنت کے ہزار موکر آپ کے چاروں طرف میلان خجر میں خانہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کے درمیان میں ہیں آدم ومن سواہو آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء ہیں خود آپ کے چھنڈے کے نیچے ہیں مفاقی جنت بیدی مل بیاہا جنت کی شابی آپ کے ہاتھ میں ہے سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے اتنے بڑی شن والا اتنے بڑے افتدار اور اختیار والا وہ میرے بھائیو کبھی تو اس کے سر پہ پکھر پڑ رہے اور کبھی تلوار کے وخم پلگ رہے ہم کبھی گھر سے بے گھر کیے جا رہے کبھی بیٹ پہ پہ پھر مانے جا رہے کبھی ایک جوڑا ہے یہ کبھی بیٹ کے دھو رہے صدی دھو رہے سکھا رہے دلال آتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا آپ فرماتے ہیں دلال ابھی میرے کبھر پشک نہیں ہوئے میں نماز کیسے آکے پڑھاؤں کبھر پشک ہوں گے یہ پہنوں گا پھر آکے پڑھاؤں گا کبھی نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی رات کے پانس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا پہننے کو حضر حضر نے ایک مرتبہ حضر جس کا رکھتان تھا جو رات کو دونا کر دیا جاتا جنہ سیدھا جر دیا جاتا ایک رات حضرت حضر نے اس کی ایک تہ ہون لگا دی ذرا نرم ہو گیا صاحب نے فرما حضر میرے بسکت کے پاس کیا کیا کہا رسول اللہ وہی ہے میں نے اس کی ایک تہ ہون لگا دی تھی کہ آپ کے لئے ذرا نرم ہو جائے نہ حضر میں تو اپنی رات اپنے اللہ کے سامنے گزارنے والا بندہ ہوں اس رات سے جسا کی نرمی نے مجھے رات کو کسے سے روک دیا یہ جسا تھا اسے ریسائی کر دے مجھے نرم و نازق نہیں چاہیے جسا تھا مجھے ریسائی چاہیے تو یسے کر دو حضر عائشہ رضی اللہ نے گھر میں انساری عورت آئی اس نے دیکھا کہ آپ کی رضائی مہلی قرآنی تھٹی گھر گئی اور ایک نئی رضائی بھیج دی آپ تشریف لائے عائشہ یہ کیا ہے یا رسول اللہ پڑوسن انساری عورت آئی تھی آپ کی رضائی دیکھ اس نے یہ بھیج دی ہے آپ کی لئے خوندار عائشہ واپس کر دے مجھے میری پرانی اور نہیں ٹھیک ہے میری پرانی گدڑی مجھ میری واپس کروں گی مجھے اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو یہ اہود پہاڑ سونے کا بن جاتا اگر میں تو اپنے رسول چیزوں کو نہیں مانگا خوندار کر دے یہ رضائی اور محمد ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتا گئے سون لگایا کہ انسانوں کو راہ مل جائے رک کو خادلے سے مل جائیں انسانیت کے زحم جو سجیوں صرف ناثور بن چکے ہیں وہ من دمیل ہو جائیں لوگ اپنے اللہ کی طرف چلے سواری زندگی اس میں لگا دیں راہی کہ میں دیکھ رہا ہوں مینا کی واضی ہے اور بنو حانیفہ کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور آگے آگے چاہ پور کیا ہے یہ کہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بات سے مرہ موثن کائنات کا کوئی نہیں اتنی اونچی شان ہو کہ جو حبیب کا فکات پائے جس کو آس ارشن تک پہنچا جائے ابراہیم علیہ علیہ ملکو تس ملکو تس ملکو دکھا جارہا اور اپنے حبیب کو اپنا آج دکھا جارہا اتنا خرق ہو جہا ابراہیم علیہ علیہ کلام کو کائنات کا مشہدہ کرویا جارہا ان کو کائنات دکھا جارہی اور حبیب اللہ کو اپنے پاس دولا کر اپنا آج دکھا جارہا سوری منزلیں سہے ہو گئیں پہلے آتمان ساتھ آتمان سجائے جا چکے اور ساتھ آتمان مزین کیے جا چکے پرشت قطاروں میں جنت مزین ہے پہلے آتمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرے آتمان پر یحییہ علیہ السلام یا ذکریہ علیہ السلام نے استقبال کیا تیسرے آتمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا سوٹہ آتمان پر ISIL نے استقبال کیا پہلے آتمان پر حارون علیہ السلام نے استقبال کیا پہلے آتمان پر Muslims علیہ السلام نے استقبال کیا سوٹہ آتمان پر اللہ تعالیٰ اپنے جنیاں جز ادو انبیاء ابراہیم علیہ السلام کو استقبال کے لئے کھڑا فرمایا وہ بیتے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کے ٹھیک لگائی ہوئے ہیں بیت المعمور ساتھ میں آسمان پر ہے اور بڑے میاں ہیں سوزہ جاڑی ہے اور ان پر ایک لگا کے بیت اللہ کے جبار سے بیتے ہوئے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں جبراہیت سے پوچھتے ہیں یہ کون ہیں کہ یہ آنکھ سے باقی آنکھ سے دادا یہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام میں ہوتے ہیں ہمارے نبیوں نے جب آپ قریب آئے تو مرحبہ نیک بھائی آگے مرحبہ نیک نبی آگے لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبہ بلت ابن صالح مرحبہ میرا نیک بیتا آگیا ابن نبی صالح اللہ کا نیک نبی آگیا پھر صدرت المنتحہ پہ سائنات کی بس ہو گئی سائنات کی حق سامت برمسلوک جبراہیت جبراہیت کی طاقت ستم ہو گئی یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکا نہ کوئی جا سکتا ہے آگے آپ اور آپ گرب جانے وہ جانے اور آپ جانے ہمیں اب کچھ بتانے کی آئی جا ہے ہرش کے دروازے کھلے سخت آیا سخت سے آپ کو بٹھایا جنہوں سخت آپ کو لے کے اوپر جلا دروازے ہرش کے کھل چکے ہیں ہرش بھی سچ چکا ہے منتظر ہے آمد کا خوشی سے انتظار ہے پہلی ہرشی ہے جس میں ہرش پر اپنے پاؤں رکھے ہیں پہلی ہرشی ہے جس سے خدم مبارک ہرش کی چھت پر جا کے پڑے ہیں اور ہرش نے آپ سے خدموں کی آمد کو سنا ہے نہ کوئی پہلے ہوا نہ بعد میں ہو سکتا ہے ہاں بھی پہلے ہیں اور ہاں بھی آخر ہیں اس لیے آپ نے کہا اِنَّ لِي عِنْدَ اللَّهِ عَسْرَ بَاسْمَا میرے رب نے میرے دست نام رکھے ہیں اللہ نے آپ کے نام رکھے محمد و احمد و ماحی و حاشر و حافظ و فاتح و خاتن و بلقاتن و طاہ و یاسین میرے رب نے میرے دست نام رکھے میرے نام محمد رکھا میرے نام آحمد رکھا میرے نام ماحی رکھا کفر کون مٹانے والا ماحی کفر کون مٹانے والا آخر پیچھے آنے والا حاشر جس سے قدموں سے حشر ہوگا حشر جس سے پاؤں سے اٹھایا جائے گا کیوں کہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قبر مبارک سے نکلیں گے اور میرے دائیں طرف سے ابو بچر نکلے گا میرے ماں طرف سے عمر نکلے گا اور میرے پیروں سے دلال حرشی نکلے گا اور نکل کے آزان کا وزی پاعدہ کریں گا اس سے یہ آزان دے گا حاشر اور حاشر پہلے اور حاشر آخری پہلے بھی آف آخری بھی آف اور ابوالقاسن اور طاہا اور یاسین یہ دو نام کا مطلب یا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے اور کوئی بھی نہ جانے پھر عرض کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے وہ سارے پردے اٹھ گئے اور پردوں کو حاشر قیب کیا قریب کے بعد پھر بھی فرمایا یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ متعلق کلام سے تجلی پڑی متعلق کلام کو تجلی پر باست نہ ہوئی اور گر کے دنوش ہو گئے قریب علیہ السلام کو جمان دکھایا آپ نے حبیب کو اپنا آم دکھایا متعلق کلام سے کلام فرمایا اور اپنے حبیب سے تارے پردے پرسا کر اپنا جیدار کروا کے ساتھ کلام فرمایا حبیب بھی بنایا خلیم بھی بنایا خلیل بھی بنایا آپ خلیل بھی ہیں آپ حبیب بھی ہیں آپ خلیم بھی ہیں اللہ سے براہ راست بات ہو رہی حق حیات للہ والطلوات والطیبات میری جان میرا مال میرا بورڈ یا اللہ سب کچھ سیرے لیے اللہ سب کچھ سیرے لیے یہ انسانی منزل کی انتہا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف لوگ سے جانا ہے میرے بھائیوں ہم نے اللہ کو مقصد بنائے بغیر دنیا میں کبھی کوئی انسان سکھ کی زندگی نہیں گزارت مجھتا اتنے بڑی حق تھی جبکہ اللہ سے ہم سلام دونے کا سرائے راست دیکھنے کا شر پانچل ہو بڑے ایک راست میں یہ سارے پانچے سمڑ جائیں ہائے نوات رک گئی اتنے بڑی حق تھی جس کا اللہ سے ہم کلام ہونے کا بڑا راست دیکھنے کا شر پانچل ہو بڑے ایک راست میں یہ سارے پانچے سمڑ جائیں کائنات رک گئی وقت کو روک دیا گیا وقت ہی چھڑی سم گئی اور اللہ نے ساری کائنات دکھا دی جنت دکھا دی جنت دوزہ تو درچوٹی چیز ہے جب اپنا آم دکھا دیا سپر کی شبیشے کیا رہا گیا جنت بھی دکھا دی سوزہ بھی دکھا دی ملکوت دکھا دیئے ہم ہم اللہ کے سامنے قدر ریار کر رہے ہیں یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے سلیل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلین تھے اور دعوت علیہ السلام کے لئے لوہاں رموہا سلمان علیہ السلام کے لئے ہواں کا دے ہوئی یہ سالہ السلام کے لئے مرضے زندہ ہوئے میرے لئے کیا ہے تو اللہ دعوت نے ارشاد فرمایا وَلَيْكَ قَدْ آَغَيْتُ فَأَفْضَلَ مِنْ مَا لِسَكُلْ لِهِ ہے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے عالی چیز عطا کی ہے وہ کیا ہے یا اللہ تو وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرتو اللہ مزرسنعی کام تقصیرہ اور میرا نام کی تکھا رہے گا جزا نہیں ہو سکتا یہ برسا چلے گا لا الہ الا اللہ سحمد الرسول اللہ اب یہ جزا نہیں ہو سکتا مَرِسَقْتَ رُونِي کُلَّ بَار اعلان کر میرے حبیب اے دنیا کے انسانوں جس دروازے کو بھی کھولنا چاہوگے بند پاؤگے مَجَابُونِي مِنْ كُلِّ طَرِيقِ جس راستے سے آوگے وہ راستہ بند پاؤگے کیوں حبیع کی راستہ رہ گیا ہے حبیع کی دروازہ کھلا رہ گیا ہے لَوِسَقْتَ رَوْنِي کُلَّ بَار مَجَابُونِي مِنْ كُلِّ طَرِيقِ لَا أَمْتَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا هَنْ يَكُونُوا وَرَا اے میرے حبیب اعلان کرو کہ دنیا میں کوئی مشتق نہیں پہنچ سکتا جب تک تیرے پیچھے چل کے نہ آئے کوئی مشتق آنے کا راستہ نہیں ہے کوئی مشتق پہنچنے کا دروازہ اب کھلا ہوا نہیں ہے جب دروازے بند ہو گئے مُوسَوِي عِيْسَوِي جب دابوتی سلیمانی جب دروازے بند ہیں اب ایک ہی در کھلا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے جو اس در سے گزر کے آئے گا جو اس راستے پہ چل کے آئے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اور اس کا مقرر بن جائے گا جس زندگی کے جس گوڑ پر اور جس وقت میں اور جس لمحے میں اور جس خاص میں وہ تیری نبوت میں اقرار کر دے گا اور تی وقت وہ میرا محبوب بن جائے گا اور اس کے پشلے سب مات ہو جائیں گے اور نئے تیرے سے زندگی کا دکھنر کھول دیا جائے گا میرے پاس آ جائے آپ سے راستے سے ہو کر آئے گا آپ سے تریسے سے ہو کر آئے گا آپ کی زندگی کو اپنا سے آئے گا میرے موطرم بھائیو سب سے بڑا موطن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماں وہ کیا محبت دے سکتی ہے آپ وہ کیا شخص دے سکتا ہے کہ آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں کوئی ماں نہیں جو پہل پر بکھر مانے اپنی اولاد کے لئے کوئی بات نہیں ہے جو ساری ساری رات کھڑک کھڑک کے گزارے اپنی اولاد کے لئے یہ ایک حقی ہے زمین آتمان میں جس تو وہ حروج حاصل ہے جس سے اوپر کوئی حروج کی انتہا نہیں ہے مخلوق میں سے یہ وہ حقی ہے اور اس سے باوجود اس کو دوسرے دے کر رہتے ہیں آپ کھڑے نماز میں رو رہے ہیں کیچے اگرے تاشا بیٹھے ان کے رونے کو دے کر رو رہی ہیں رحم کھا کے رو رہی ہیں کہ ہائے اتنا اپنے اوپر اتنی وشکت حتی کھڑے اللہ برہی ما رہا صاوہ ما انزلنا عليکا القرحان لتشقا لعلق باقی نفتت ان لا يكونوا مؤمنين لعلق باقی نفتت ان لا آخرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث افطا فلا تذهب نفتت عليهم حقرات وما انت عليهم بجبار لفت عليهم بنطیدر من تفر فلا يحزن تفره ولقد معلم انك يضيق تفره بما يقولون کتنی قرآن کی آیات ہیں جس میں اللہ کو رحم آ رہا اور اللہ کا صلی دے رہا اے میرے نبی میں قرآن اس لئے تو نہیں اتارا کیا آپ ساری رات اپنے آپ کو کھڑا کر کر کے کھڑ کر کے کھڑ پڑ کے مشبت میں ڈال دیں اے میرے نبی میں نے آپ کو اس لئے کے نبوت نہیں دیں کہ آپ ہاں میں کرتے کرتے مر جائیں اور آپ کا سینہ چل جائے اور آپ کسی رم اور حدوثہ میں مر جائیں آپ سے اتنا غمگین ہوتے ہیں ہدایت میں نے دینی ہے آپ نہیں دے سکتے آپ آواز لگائیں آپ محنت کریں خلاق از حد نفسو پہ لئین حفرات جس کا کون کی زبان ہے جو اس آیت کے اندر کا مغض نکال کے اپنے الفاظ میں بند کر سکے کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں جو اس آیت کو صحیح پیش کر سکے جو جہاں اللہ تعالیت خلاق از حد نفسو پہ لئین حفرات اے میرے نبی کہیں آنیں بھر سے بھر سے خاچتا انتخابی نہ ہو جائے آپ کو ہن کی کیا ضرورت ہے جنت کی چاوی جس کے ہاتھ میں ہو جس کے نواث زندگی کے سردار بن چکے ہوں سیدہ سباب اہل الجنہ الحسن الحسنuba الحسن جس کے نواث زندگی کے سردار بن چکے ہوں جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار بن چکی ہو سیدہ تو نکاح اہل الجنہ کے ساتمہ جنگ کے عورتوں کی سردار ساتمہ جس کے گھر کو اللہ پاس کر چکا ہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبْحِبَ عَنْكُمُ الرِّدْتَ اَهْلَ الْبَيْتَ وَيُتَحْزَرَكُمْ تَقْهِيرًا جس کے گھر کو اللہ پاس کر چکا ہو جس کے دامات میں وہ مقام مل چکا ہو کہ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ بکرا یا علی حضرت علی کا ہاتھ بکرا اَنْ يَكُونَ مُنزِلِكُمْ مُقَابِلَ مُنزِلِ اے علی سجد کو راضی ہے کہ جنت میں تیرا دھر میرے دھر کے سامنے ہوگا وہ حضرت علی رونے لگے تَعرضی تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں راضی ہو گیا ہاتھ پورا دھر جنت کا وارث بن گیا بیویاں بھی جنت میں بچیاں بھی جنت میں مواسے بھی جنت میں کامات بھی جنت میں فاہب رونہ کس لیے ہے رونہ میرے اور آج کے لیے نہیں جامت تک آنے والے امت تیسے لیے آپ رونہ رو گئے دے اللہ میرے امت دے اللہ میرے امت دے اللہ میرے امت جامت تک لیے رونہ رو گئے پانچ گھنٹے اپریل کے مہینے میں سخت گرمی میں ہم سائیوان کے نیچے بیسے ہیں چھلا تھنڈی چل رہی ہے پیسہ نہیں جا رہا خچل چلاتی کڑکی کڑکی آرخات کی دھو اور پورے دن میں ایک جلاس دوت بھی اور کلوک نہ کھایا نہ بھیا سو کپڑوں میں پانچ گھنٹے خیمے کی نیچے نہیں اونسنی پہ بیس کے آپ نے اپنی امت کے لیے تڑک تڑک کے جواتی ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ وہ پڑے تو سید جیسی زبردد جائیں ہیں اپنے جانے سے ایک افتہ پہلے دنیا سے چاہب آیا دو جانے میں سوزرخاب ان کو دیکھ کے اب رونے لگے کہ میرے اپنے آخری سلام ہو سب قربان جائیں ہمیں بھی جاد رکھا کہ جو تمہارے بعد آئیں انہوں نے بھی میرا سلام کہتے ہیں جو ان کے بعد آئیں ان کو بھی میرا سلام کہتے ہیں خیال نبی بولایا میں چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو دیکھوں اے رسول اللہ بابا کرم ہم آپ کے بھائی نہیں ہم تم اتخاؤگی کہنے تم میرے ساتھی رو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور بین دیکھیں مجھے ایمان لے آئیں گے میرا جی چاہتا ہوں میں ان کو دیکھیں ایک ساتھی چلنے لے گے توبہ یا رسول اللہ ایمان آمند کبرا آکا یا رسول اللہ مبارک ہے وہ شخص جس نے آپ کو دیکھا اور آپ سے ایمان لے آیا ہم نے کہا میں بتاؤں توبہ تمہ توبہ تمہ توبہ تمہ توبہ تمہ توبہ تمہ توبہ تمہ توبہ سات دفعہ مبارک ہو ایک دفعہ مبارک دو دفعہ مبارک تین دفعہ مبارک سار دفعہ مبارک سان دفعہ مبارک شو دفعہ مبارک سات دفعہ مبارک ہو جس کو کہ جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھے ایمان لے آیا جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھے ایمان لے آیا اسے سات دفعہ مبارک ہو حالانا سب کچھ لے راہ سے انسانیت کو زندگی کی راہ بکائی ہے انسانیت کو میرے بھائیوں سب سے بڑا حق کو آپ کا ساتھیں ہم آپ کی مانکے چل محسن کے سامنے چکنا انسان کے فطرہ آپ سے بڑا محسن کون ہوگا اپنے امت کے ظالم کے لئے دعائیں مانگیں خاصے پرچائجر کے لئے دعائیں مانگیں جانی اور شہادی کے لئے دعائیں مانگیں تب وہ اساتھر کے لئے دعائیں مانگیں سب سے بڑا نہیں چھوڑا سبیل ایسلام آئے یا رسول اللہ اندر آجاؤں باہر اسرائیل آ چکے ہیں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اجازت تو تو آجائیں آج تک کسی سے اجازت لینے نہیں مائندہ لینے نہیں ہے سانے لو مندر آجائے یا رسول اللہ جب سے موت کا پیغام میرے سپرد ہوا ہے نہ آج تک کسی سے اجازت لی ہے نہ لینی ہے آج کے بارے میں آج کی راکھتا شاہد تھا اجازت ملے تو اندر جانا نہیں تو وہیں سے واپس آ جانا موت کی بات تو بھی بات میں ہے اندر آنے کیلئے بھی اجازت لینا اجازت ملے تو جانا نہیں تو واپس آ جانا جو آپ وریشان ہیں ربیب آپ یا رسول اللہ اللہ نے آج کا کسی کو اس کیار نہیں دیا اللہ اللہ آپ کو اس کیار نہیں رہے ہیں کہ اگر آپ رہنا کہتے ہیں تو جب تک آپ رہیں آج کے لئے کوئی رکاوڑ نہیں جب آپ فرمائیں گے اس پس میں ہوں گا آپ کو اس کیار ہے آپ سے بات کسی بنی آپ سے پہلے کسی بنا تھا قابل جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے یا میں کوئی جواب دوں جبریل علیہ السلام واپس جا رہے جواب لے کے آ رہے جا رسول اللہ 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 فرمائے ہیں آپ کے باہد آپ کے امت کو تمہا نہیں چھوڑیں گے ہم میری آنکھیں سنگلی ہیں یہ کہا تو جبریل علیہ السلام بھی فرمائے یا رسول اللہ اچھا آپ نے کشنا کر لیا تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آف رجیل ہے آج وحی کا زمانہ سرسن مخبط کہانی سرسن مخبط ہے جس کا بہتان میں آدم ارسلام سے کہانی چھڑی تھی بات سے آکے مکمل ہو گئی آج سے بات وحی لے کر میں دنیا میں پھر کبھی سوڑ کے نہیں آوں گا اس حال میں اب جو اسرائیل نے کام شروع کیا اور آپ نے غشیت شروع کی کس کو اپنے بچوں گنی ساتمہ گنی حضن زہن گنی علی گنی رضی اللہ عنہ کس کو اپنے امت کو اپنے بچوں گنی اپنے امت نماز پرتے رہنا سہا چلی گئے یہ غشیت اور اپنے غلاموں سے اچھا تلو کرنا اپنے غلاموں سے اچھا تلو کرنا نماز پرتے رہنا اور اپنے غلاموں سے اچھا تلو کرنا پھر آواز اور پست ہو گئی سے آخری الفاظ سے افطلا 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 نماز پرتے رہنا نماز پرتے رہنا نماز پرتے رہنا یہ کہتے کہتے اللہ کے پاک دلے گئے نماز پرتے رہنا آج ساری دنیا پر احسان کر کے گئے کہ اپنا سب کچھ لگا دیا سب کچھ لگا دیا سب ساری رات رو رو کے گزاری سانت تہل کے گزارا کیا ایک دفعہ دن ساری عورت نے دو چادریں بھیجنے کا بہتا کیا ایک چادر بھیجی دوسری بھیجی نہیں آپ کے پاس کوئی مرتا نہیں تھا کوئی کپڑا نہیں تھا نماز پرتانے کو کچھی ایک چادر میں جا کے نماز پرتا لیں ایک مرتبہ ایک سب تہاگی سے کرتا مانگا متاہار کوئی ایر کے لئے پڑایا کرتا دے دو میں نماز پرتا لیں آجاؤں پر واپس کر دوں گا ہماری مذر میں تو یہ مییار بہت یوں بڑا مییار ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے تپڑے ہی نہ ہوں یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اپنا جوئاں نہ ہو یہ بھی کوئی زندگی ہے پر کوئی خوشے نہ یہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں میں کوئی کلام نہ کرے میرے بھائیو یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ کا رسول سے شناف آئی نہ ہو یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ کا رسول سے شناف آئی نہ ہو یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ آپ کو اللہ کے سامنے رونا نہ ہو یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ کا رسول کی محبت کی بے قراری نہ ہو وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں اللہ رسول کو ناراض کر لیا جہاں کے راجی ہونے سے نہ میرے کام بنتے ہیں نہ بگرتے ہیں سونے اور چانی کے سروں سے نہ آج کے کام میرے بنتے ہیں نہ بگرتے ہیں سونے اور چانی کے گھوم کرنے سے نہ ہمارے کام بگرتے ہیں نہ آنے سے بنتے ہیں لوگوں کی آہ اور ماہ سے اللہ کے قسم ہمارا نہ کچھ بنتا ہے نہ بگرتا ہے کوئی آئے کرے کوئی گالی دے کوئی جواہ دے کوئی سلام کرے کوئی پتھر مارے جس میں کچھ نہیں ہوتا اللہ کا راجی ہونا سب سے بڑا کام ہے اور اللہ کا راج ہونا سب سے بڑی برواجی ہے اللہ کا رسول کا راجی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے اور اللہ کا رسول کا نعراض ہو جانا سب سے بڑی حلاقت ہے میرے مطرم بھائیو ہمارے دنیا راحت کے مسائل اللہ حل کرے گا اور یہ علم ہمیں اللہ کے نبی نے دیا میرے اللہ کہتا ہے اگر مشتق آنا ہے تو میرے طریقے پر آؤں کو پہن جاؤ گے میرے طریقے پہنے آؤں گا تو پھر پہنچ نہیں سکتے یہ نبی نے بتایا کہ اللہ ہمارا مطلوب ہے اللہ ہمارا محکود ہے اللہ ہمارا مطلوب ہے اللہ ہمارا مقصود ہے اللہ تو راجی کیے بغیر نہ کسی کا حصلہ حل ہو سکتا ہے نہ حل ہوا نہ ہوگا نبی نے یہ بتایا کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے ہمیں اجابتا کس نے بنائی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ جو دے گا نہیں ہم یہاں کی جنت میں مست یہاں کی جہنم سے پریشان اللہ نے اس نبی کو جنت بھی لکھا دی جہنم بھی لکھا دی جہنم اور چاہت زمینیں بنائیں اور جنت کو دیکھ کے پتا ہے چھوڑو جس کا شریف کوئی نہیں جس کا وزیر کوئی نہیں جس کا مشیح جس کا معایہ جو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمینہ وہ جیری سے پاک وہ بچوں سے پاک وہ وزیر سے پاک اور ہم نے آپ کو آگ سے اور ہم نے اہل و اجال کو آگ سے جہنم وہ خدایدر سے پاک وہ چھونے سے پاک وہ اونگھنے سے پاک وہ کھانے سے پاک وہ تینے سے پاک جس سے آدمی جہنم سے بچہ جلنے سے پاک ہر عائد سے وہ چاپ چاپ یہ امن کا یہوارہ بن جائے وہ سارے نبیوں وہ ساری محنتوں کی سردار محنت ملہ الخلق والعمر لہذا حکومت بیعت کی ہے عزتوں سے بڑی عزت ہے کہ انسانوں کو انہوں کی زندگی کفیو اور المعشر لہذا اللہ کے وسیع کے پاس جانا ہے وہ وہ ظاہر وہ ظاہر ہے سو سو بیس ہزار نبیوں کی محنت ہے خلق و نمت خلقہ بیعت کا وہوالعرق و تعالیٰ نے نبوت کو فتم فرمایا لا نبی آبادی میرے بات کوئی ہے بھی لا نمت بات مقداری تائنات کی ایک ایک مخلوق مجلی کمثل رجل بنا دائیسن فاجم لہو و حسن میری اور میرے نبیوں بھی زبانے ہوں جتنے بھال ہیں کتنی زبانے ہوں ایک ایک برخت کی مختی اور مکمل لوگ حیران اللہ ہوتے اچھا بھی شبوفہ اور ایک ایک پھول اور اسیر کے ایک پنکھڑی اسیر کے ایک زبان ہو اور ساری کا حقہ فرما رہے ہیں انا اللہ بنت الافیرہ تک جب کی زبانے ہوں اور ساری آخری پتھر ہو جب پر نبوت کا سر مکمل ہو گیا میرے بات کوئی نبی اللہ کی تاریخ فتم نہیں ہو سمجھے اللہ کے نبی نے بتایا کہ زندگی بنانی ہے تو اللہ کی طرف پہو نہ فرمایی پہلے سے زیادہ شویر پہلے سے اللہ تعالی نبیوں کے زندگی پر ماتے سے جوہین میرے بندوں کو جہنم ساری عزت اللہ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تمہیں آداز دے کے میں کہہ کروں انشہ کرتوں مہارتوں تم ایمان لے سپر گزار بن جاؤ ہم سارا جین ہے اور برسط چاہیے تو خوشی کے طرف آؤ سکر میں تمہاری نام فرمانی پہ خوش نہیں ہوں تم سوبر کرو جہاں سے چاہے ہٹا دے موسم کو بدلنا ہے تو اسی کی طرف کو لوت کے لاؤ و تصریف الریاہ کہ ہواں کا حیر اور پھیر موسم کا عدلنا بدلنا اس اللہ تعالیٰ سے آت میں ہے رحمہ کا سبزہ روح اللہ چاہیے تو اسی کی طرف لوت کے لاؤ جتنی سہولتیں پہلے کبھی نہیں تھی پریشانی بد امنی پہلے سے زیادہ وہ محنت جم سے hiadow یہ ہمارے حرین میں ہیں وہ ایک لاکھ سونچ سزار حضیوں کی محنت دی درہ وہ حضرت ق�� Beta صلی اللہ Chen مارش دنے والا اللہ ملت دنے والا اللہ خریالی لانے والا اللہ اور cantidad دینے والا اللہ اور تمہارے لئے جoren دینا والا اللہ تمہارے لئے ہمائنیں لانے والا اللہ اور محفت لانے والا اللہ اور نسلے تلانے والا اللہ اور عروج دینے والا اللہ اور جلال جی چروں میں پھڑا کی مقور اللہ امران سمیہ مقاردی آجاز رکھے اللہ کو شادہ کرے کچھا بھائی اور بھائی کو خاند اور بیوی کو فروسی فروسی کے دلوں کو جوڑنے والا وہ صرف اکیلا تنہا اللہ تعالی ہے مسئلہ حل کروانا ہے ساتنے خمبل لغن عوامن سامعیں بہت سے لوگ تمہاری بات لے کر تم سے بھی آگے نکل جائیں تو میرے محفرم بھائیو تم بھی اللہ کے پاس آنا ہے آخر بنانی ہے تم بھی اللہ کے پاس جانا ہے عزت لینی ہے تم بھی اللہ دے گا محبود چاہئے محنت کون ممالک الملک ان سے کہلو تباک شائع اللہ کے انسان انسان بنتے ہیں جسے انسان جنت کا آتا پہ کرتے ہیں جہنم کی خواہدار واضیوں سے پت جاتے ہیں اور جسے دنیا بھی جنت بنتی ہے اور جسے دنیا بھی انسیتوں سے پاک ہوتی ہے وہ محنت تھا اس ان الخیر یہ سب سے پڑی نعمت ہے سب سے بڑا ہنسنے کائنات ہے وہ انسان جو وہ محنت کرے جس سے لوگوں کا رات سے لنبا بردے کوئی جن نہارہ پریسی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنے والے بن جائیں یہ اس امت کی ذمہ داری میں ہے جانت تک آنے والے ہوئی زندہ سے مردہ کو نکالے وطرز کو منتشاہ ہو جا غیر حساب جس کو جتنا چاہے دے دے اس کے خزانوں کی کوئی حاج نہیں وہ کس درد کو لے کے چلنے کا ذمہ دار یہ عالمی فقر میں آپ نے دیکھا رحم آیا ہے بشارت سکر وَدِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ دوسرے کو دیکھا دھر کی دیواریں توٹی پڑی انسانی سے رکھتی ہے بشارت سکر وَحَلُونِ فَحَا دَيْسُوَا خَادَ اِسْحَام کو مِلتی کوئی نہیں بیمار ہے جوائی کے پیسی کوئی نہیں یہ اندر امیزر دستا ہے اے میرے بندوں اولین آخرین انسان جنات زندہ مردہ جو آدمی کفر سے مر گیا یا مسلمان ہے اور گناہ کرتے شراب کیسے مر گیا نا فرمانی کرتے جب سے مانگو اردو میں ہندی میں جہنم میں ساتھ ایسے ہیں سب سے اوپر والے کا نام جہنم ہے اس کے نیچے والے کا نام اور کلکتی میں اور گلتتی میں ہزارسی میں ہنریزی میں ہے شراب سے نیچے سفر ہے شراب سے نیچے جہیم ہے شراب سے نیچے ہاتھ میں ہے وَمَا اَجَرَا سَبَانِيَا نَارُنْ حَانِيَا وَاَجْهَا سَحْتِرُوِ كُلُّ جَمْرَةٍ مِّنْهَا مِثْلُ اَتْبَافِدْ دُنْيَا قُلِّهَا عَرْصَرُغَا الَقْسِ لَا ساتھ زمینوں کے برابر پڑا ہے ایک انگارہ ایک انگارہ ساتھ بر رجر لَا يُشْقِلُهُ سَبْعُنْ اَنْسَمْحِنْ مِثْلُ اَتْبَافِدْ دُنْيَا قُلِّهَا اور یہ منافسین کے لیے ہے غاویہ منافسین کے لیے ہے جہین مشرقین کے لیے ہے سخف سخف سے بولنا اُسکاروں کے پجارے سورس کے پجارے سہیر آب کے پجارے مجود اور لغا یہود کے لیے ہے شردو تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی ہیں جہنم مسلمانوں کے لیے ہے کون کے مسلمان جو قبیرہ بنا کرتے ہوئے مر گئے مزانوں سے قطرہ بھی باہر نہیں جاتا جارت پرہ ہو جائے گا ایک سوری کے برابر اگر اس کی تاریخ کرو اُس کے سامنے جھگی جاؤ اُس کے سامنے ہڑ جاؤ اس کے سامنے جو آدمی کے لیے اس بارے جمعان کو جلاتی آخر رضی بنالو میرے بھائی کانوں کے درمیان جہنمی کو بڑھا دیا جائے زوزت سے نکال لیا ہے اور ایک لاس انسانوں کے درمیان اس کو بٹھایا جائے میں چاہتا ہوں جل کے ختم ہو جائے گا جہنم کا ایک پتھا ساتھوں اے میرے بندل میں تو تو رہو سبحقی علیہ کن لی محفہ یہ میرا کس سب کو جوڑ دیا جائے اور وہ حمالیہ کی جوٹی پر وہ پتھر رکھ دیا جائے رسول آدم اور ہر سیدھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے اور ان پتھروں سے نیچے انسان دبا ہوا ہوگا دبا ہوا ہوگا شکتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے نہیں کرتا اور ان کے پانی کا زمین پر گرا دیا جائے سارا جہان کھڑا ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں یاد آوے یا نہیں نہیں کلے گا وَهُمْ جَسْتَ رَقُونَ فِيهَا رَبَّنَا آفَرِجْنَا مَسْرُونَ آئین جبار لوگوں کو جو میرے نا فرمان ہیں میری عزت کی نہیں ہو سکتی سارے دروازے بند فرسطوں سے کہیں گے یو خاص سے جسروں نے میری محبت کا پتا چھت اپنے رخ سے مہت مہتا عذاب تو کم کر دے جواب اولا تکتا ہتیكم رسلكم بالبینات جسر کا پتا چل جائے کس سے نا فرمان سے اے دعود جب میں نا فرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو تو خود بتا کہ میں اپنے آپ جو محبت کرتے ہیں یوں میرے فرما بردار ہیں میں ان سے کسی پرستے مالک کو پکار مالک 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 یہ تو وہ ہیں جو مجھ سے حدو ہیں فقیف المقردون علیہ یہ بھی طرف پہا رہے ہیں میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں گا وَاَوْاِنْكُمِنْتَقَرَّبَ إِلَيَّا مَلَقْتَرِ مِنْدَا رہو کہیں گے آپ جا چاہیں کہیں گے اللہ کو مخاب ہزاروں سال کی پکار کے بعد اللہ تعالیٰ کب آئے گا جب آئے دروازوں کھلے ہوئے ہیں ہزاروں پرست کبارا جواب آیا عذاب السال ہاں جواب ہے غلو طالینا شکوطنا وَقُنْنَا قَوْنْتَوْنِ رَمْتَنَا اَقْتَرِكِنَا مِنْمَا اَنْعُدْنَا فَإِنَّا وَعْلِمُونَ اے اللہ بدوقتی لا نبائی نا فرمانی کر بڑھتے جس کو گنہ نقصال نہیں پہنچاتے مائک کرنے اس کے سدانوں میں کمی نہیں کرتا لہٰذا ستر سال میں آجا وَلَا تُقَنْتِمُونَ اَقْنِ اَقْلِمُونَ کھلے ہیں اس نے انتظار ہو رہا پچانت سال کی عمر میں آجائے انتظار ہے نوپو چوبے کھا کے ملی حج کو شری یہ لوگ عام کہتے ہیں اے میرے بھائیو نوکرور بھی کھا لے پر ایک دفعہ چل پڑے اللہ کی طرف پہلہ قدم اس کی صاری زنگی کی چاہیوں کو دھو دے گا اس کی آنکھ کا ایک آنسو وہ آنسو جو باہر نہیں نکلا صرف آنکھوں میں سہر گیا اور ساہر نہ نکلا یہ آنسو بھی اگر گناہوں پہ ندامت کے ساتھ نکل آیا تو ایسا رحیم کریم اللہ ہے کہ ستر ورس کے سارے دفتروں کو یہ ایک سترہ دو کے رکھ دے گا یہ ہمارا کھڑتا بھی دھونا ہے تو دف بارا لوٹے پانی چاہیے اور وہ ایسا رحیم اللہ ہے کہ میری آرام کی آنکھ میں سورنے والا آنسو ہمارے ستر ورس سات سو ورس سات ہزار ورس کے گناہ کیوں نہ ہوں ایک دفعہ نکل آئے سہی اور آنسو جائیں کہیں اے اللہ میں آ گیا دیر سایت تو کیا ہے اے اللہ میں آ گیا اللہ بھی کہے گا میں بھی تو کب سے تیرے انتظار میں بیشا ہوں کیوں تو آئے تو میری رحمت کو دیکھ میری محبت کو دیکھ اللہ کی طرف لوپنا یہی دنیا اور آخرت کے انسانوں کے مقائل کا حل ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف پھر جائیں جائیں انتظار ہو رہا ہے انتظار ہو رہا ہم پیچھے نہ رہ جائیں احمد بن عبدالحوواری حبود سلمان دارانی کے پاس آئے وہ بیسے رو رہے مجھے کیوں رو رہے ہو کہنے لگے احمد اذا جنن اللہیل جب رات چھان جاتی ہے وَقَدْ خَلَابُ الْحَبِيبِنِ اور ہر عاشق اپنے محشوق کے قائلوں میں جا بڑھتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے عشق نے جلا رکھا ہے اللہ کی محبت نے دیوانہ بنا رکھا ہے اوٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں اور مطلعے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے آنسوں کی چھڑیاں لگ جاتی ہیں اور ان کے وجود میں اللہ کی محبت کی بے قراری تھیل جاتی ہے اللہ اپنے عرش کے درازے کھولتا ہے اور ان کو چھانکے دیکھتا ہے پھر کہہ تبیحہ لفنو مجھے میری قتم مَنْ تَلَذَّبَ بِقَلَامِ وَسْتَرَاحَ إِلَىٰ ذِكْرِ جون جس نے میری قلام میں لذت بائی جس نے میرے زبر میں سکون پایا تو اے جبرائیل اے جبرائیل بتا ان کو کہ یہ کیوں رو رہے ہیں ان سے کہو یہ مت روئیں بھلا کبھی حبیب ہی اپنے حبیب کو ذکھ دیتا ہے عذاب دیتا ہے مجھ روو تمہارا رونا میری باردہ میں بڑا قیمتی ہے تمہارے کے سرانے کے بدلے میں جب سارا جہان تو رہا ہم دمرائیل کو اٹھ اٹھ کے رو رہے جب سارا جہان نیند کے مزے لے رہا اور اکھا اللہ کے سامنے در اپنے کے مزے لے رہے سارا جہان اپنی خوابگاہوں میں پڑا ہوا ہے اور یہ مخلے پر کھڑا ہوا ہے اے جبرائیل اعلان کر کہ جن کی راتیں میری محبت کی بے قراری میں گزرتی ہیں مجھے میری ان سب سے کفن میں کل ان کے لئے اپنے چہرے پر کھول دوں گا اپنا دیدار کروا دوں گا اپنا آگ ان پر کھول دوں گا کہ وہ مجھے دیکھیں گے میں انہیں دیکھوں گا وہ مجھ سے بات کریں گے میں ان سے بات کروں گا اور میرے بھائیو دیکھنا تو بڑی انشی بات ہے علیوہ علیہ السلام پہ اٹھارہ برت بیماری رہی کون سے ایسا جوڑ تھا جس میں درد نے دیرے نہ لگائے کون سے ایسا روان تھا جس میں خون اور بیپ نہ نکلی ہو اور کون سے ایسی کھڑی تھی جو کربناک بن کے نہ گزری ہو ایسے اٹھارہ سیدھن بھی عذاب ہیں اور اس اللہ کے بندے پہ اٹھارہ برت گزر گئے اور پھر جوانی ملی صحت قوت لوٹ کے ملی کسی پوچھنے والے نے پوچھا بیماری کے جنیاد ہیں کہنا کہ بیماری کے دن آج کے جنہوں سے بڑے آلہ تھے ان کا ہے وہ جنہوں سے آلہ تھے کہ جن جنہوں بیمار تھا عرش سے ایک کفا چوبیس گھنڈے میں مقار آتی تھی حیوب کیا حال ہے اللہ پوچھنے سے خود حیوب کیا حال ہے تو حضر عبر اسلام نے کہا وہ ایک بول ایسا ہوتا تھا اس میں وہ حلاوت تھی اس میں وہ لذت تھی جو میرے حگوں میں نے سرائط کر جاتی میرے رومے رونوں سے زخموں کے درد کو نکال دیتی جو وہ میں سے درد نکال دیتی اور میں اس ایک بول کے انتظار میں اگلے چوبیس گھنٹے پھر تیار رہنا کہ جب وہ گول آئے اور پھر میرے اندر کی دنیا کو آباد کر جائے اس نے درے نہ لگائے کون سے ایسا روان تھا جس سے خون اور بھیپ نہ نکلی ہو اور کون سے ایسی گھڑی تھی جو کربناک بن کے نہ گزری ہو ایسے اتھارہ سیکنڈ بھی عذاب ہیں اور اس اللہ کے بندے پہ اتھارہ برس ادھر گئے اور پھر جوانی ملی صحت قوت بلوٹ کے ملی کسی پوچھنے والے نے پوچھا بیماری کے دن یاد ہیں کہنے لگے بیماری کے دن آج کے جنوں سے بڑے عالی تھے ان کا ہیں وہ کیسے عالی تھے کہ جن دنوں بیمار تھا عرش سے ایک دفعہ چویس گھنٹے میں فکار آتی تھی ایو کیا حال ہے اللہ پوچھتے تھے خود ایو کیا حال ہے تو حضرت عبر اسلام نے کہا وہ ایک بول ایسا ہوتا تھا اس میں وہ حلاوت تھی اس میں وہ لذت تھی جو میرے رگوں پہ میں سرائت کر جاتی میرے رومے رومے سے زخموں سے درد کو نکال دیتی جوہوں میں سے درد نکال دیتی اور میں اس ایک بول کے انتظار میں اگلے چوبیس گھنٹے پھر تیار رہتا کہ کب وہ گول آئے اور پھر میرے اندر کی دنیا کو آباد کر جائے جو راتوں کو اس سے رو رہے اور اللہ کے سامنے گناہوں سے تڑپ رہے اور اپنی پچھلی زندگی پہ آنسو بہا رہے اللہ ان کو قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور تمہارے آنکھوں سے پردہ ہجے گا اور میرا دیدار کروگے مجھ سے بات کروگے میں تم سے بات کروں گا تم مجھے دیکھوگے اور وہ ہمیں ہر وقتی دیکھتا ہے یہاں بھی دیکھا ماں کے پیس میں بھی دیکھا عالمِ ارواح میں بھی دیکھا نبسے کی شکل میں بھی دیکھا ذرات کی شکل میں دیکھا مر کے ہڈیوں کو دیکھا ہڈیوں کو ذرے بن کے بکھرتے دیکھا ایک ایک ذرہ کب اس کی نظر سے اوجل ہوا ہے آیاں بھی نیاں ہے نیاں بھی اس کے سامنے نیاں آیاں ہوا پشیدہ ظاہر ہوا ظاہر بھی ظاہر ہوا سر بھی جاہر ہے جاہر بھی جاہر ہے جس کے سامنے کوئی چیز نہ چھپے ہم تو نہیں چھپے تھے وہ ہم سے چھپا ہے آنکھیں نہیں دے سکتیں آنکھیں کہاں دیکھیں کوئی خیال بھی اس تک نہیں جا سکتا جو اتنا دور سے لگیا تو مسئلہ کیسے حل ہوگا تو جواب آیا میں دور کو بہت ہوں کہ ناکشال پہنچ سکے نہ آباد پہنچ سکے نہ تمہاری آنکھ پہنچ سکے لیکن اے میرے بندوں سن لو نحن اقرب علیہ من حبل الورید میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں فوقیت ہوں لا تجید ہوں بودن عن خلقہ میں ارش پر ہوں پر گھبراؤ نہیں میرا دور ہونا مجھے تم سے دور نہیں کرتا وہ اقرب علیہ من حبل الورید میں تم سے تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں تم بولو میں سنتا ہوں نہ بولو میں سنتا ہوں آہستہ بولو میں سنتا ہوں دور سے بولو وہ سنتا ہے کچھ بھی نہ بولیں دل ہی دل میں فریاد ہو رہی وہ اس دل کی پقار کو بھی ارش پر بسا سن رہا ہے میرے بھائیو اپنے اللہ سے مسئلہ حل کروالیں اپنے اللہ کے سامنے پڑ جائیں کہ وہ تو منتظر بیٹھا ہوا ہے کہ کون کب توبہ کرے اور اس کی رحمت کا دروازہ کھلے اور چاروں طرف کہ گواہوں کو اللہ پھلا دے اس میں کوئی گناہ نہیں کیا سات دن کی سات دن ماں کی نافرمانی کرے ماں کہے گے گھر سے نکل جاؤ باپ کہے گا گھر سے نکل جاؤ ستر برس اللہ کی نافرمانی کرے اور ایک آنسو بہا دے اللہ میری توبہ اللہ کہا آجا آجا میں تو تم سے انتظار کر رہا ہوں اسی کے دیو تو جو ستر برس انتظار کیا کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا زمین کہتی ہے مولا اجازت دے میں کھل جاؤں اندر لے جاؤں سمندر کہتا یا اللہ اجازت دے میں بپھر جاؤں اور ان کو غرط کروں پھرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور انہیں خلاق کر دیں اور وہ اللہ جس کی نافرمانی ہو رہی وہ یوں کہہ رہا ہے دعو عبدی میرے بندے کو پھرش نہ کہو انا آلم بے عبدی میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں انکان عبدکم فشانکم بہی تم نے پیدا کیا تم مار دو فکڑ لو انکان عبدی سمنی و علی عبدی میں نے پیدا کیا ہے تو میرے بندے کے خریم اتاؤ اسے میرے حوالے کر دو میں اس کا انتظار کر رہا ہوں ان اتانی نہاراں قبلتوھو ان اتانی لیلن قبلتوھو یہ رات کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا یہ دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا یہ جمانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا یہ بہاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا ما لم یغرغر جب تک اس کے جلے گا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کے سانس کا تار نہیں ٹوپتا میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں شاید آخری کھڑی میں توبہ کر لے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں وہ رحیم اور کریم وہ حنان وہ منان ممالک الملک جو کسی کا محتاج نہیں فارے اس سے محتاج جو مفجود ہے جہان سجدہ کرے یا نہ کرے وہ قدیر ہے جہان اسے اکبر کہے یا نہ کہے وہ خالق ہے کچھ بنائے یا نہ بنائے وہ مالک ہے کچھ کبزے میں رکھے یا نہ رکھے وہ مفجود ہے کچھ سے سجدہ کرے یا نہ کرے وہ معبود ہے کچھ اس کی عبادت کرے یا نہ کرے وہ عظیم ہے کچھ اس کی عظمت کا اقرار کرے یا نہ کرے وہ مالک ہے کچھ اس کی ملک کو مانے یا نہ مانے وہ قدیر ہے کچھ اس کو قدرت کو مانے یا نہ مانے وہ غالب ہے تو اس کے غلبے کو مانیں یا نہ مانیں وہ ہمارے ماننے کا مہتاج نہیں ہمارے سجدے کا مہتاج نہیں ہماری شہادت کا مہتاج نہیں ہماری تکبیر کا مہتاج نہیں ہماری توحید کا مہتاج نہیں ہماری نماز کا مہتاج نہیں ہمارے ذکر کا مہتاج نہیں لاکھوں کروڑوں سرشتے جو سجدے میں ہیں ان کے سجدوں کا مہتاج کوئی نہیں ان کے ذکر کا مہتاج کوئی نہیں وہ اپنے آپ میں ہی سب کچھ ہے لا سبحان من لا یمن و عدیم السلطانی من انیرہ صغیر سلطانی جائر شاعت فرمایا کیا پاک ہے وہ ذات جس کو اپنی مخلوق آبنے سے بڑی بڑی مخلوق کو دیکھنا اسے چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں کرتا ہمالی پہاڑ کو دیکھ کر چیونسی سے غافل نہیں آرش کو دیکھ کر پروانے سے غافل نہیں وہ ساتھوں آسمانوں کو دیکھ کر وہ ساتھ کمین کے نیچے چلنے والے پیوڑے سے غافل نہیں وہ جنت کو دیکھ کر سمندر کی تہ میں چلنے والے آبی کیوڑے سے غافل نہیں سیزاؤں کو دیکھ کر سہراؤں سے غافل نہیں سہراؤں کو دیکھ کر جنگل سے غافل نہیں جنگلوں کو دیکھ کر شہروں سے غافل نہیں شہروں کو دیکھ کر انسانوں سے غافل نہیں انسانوں کو دیکھ کر جنات سے غافل نہیں جنات کو دیکھ کر وہ سراؤں سے غافل نہیں چہتائیوں کو دیکھ کر وہ پرندوں سے غافل نہیں پرندوں کو دیکھ کر وہ مشلوں سے غافل نہیں مسمیوں کو دیتھ کر وہ سانپوں سے غاصل نہیں وہ بچھوں سے غاصل نہیں غفلت اس کی شانی نہیں وَلَا تَحْسَ بَنَّ اللَّهُ غَاصِلَ اَمّٰهِ اَأْمَلُ الآلِمُونَ وَمَا هُمْ بِمَوْجِزِينَ موحاجز نہیں وہ غاصل نہیں وہ جاہل نہیں وہ بھولتا نہیں وہ بھٹکتا نہیں لَا يَبِلُّ رَبِّ وہ بھٹکتا نہیں وَلَا يَنْسَى وہ بھولتا نہیں لا تاخدہ سنہ وہ اونکا نہیں ولا نوم وہ سیتا نہیں ولا یودو حفظوما وہ تھکتا نہیں وما کان رب کا نسیہ و بھولتا نہیں ہر عیب سے جو تاک زادہ ہے پہلے بھی وہ بعد بھی وہ اوپر بھی وہ اندر بھی وہ دائیں بھی وہ بائیں بھی وہ للہ المشرق مشرق اس کا والمغرب مغرب اس کا اینما تو یلدو جگر دیکھو فسمم وضوح اللہ 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 رب المشرق مشرق کا رب والمغرب رب المشرق والمغرب مشرق کا رب مغرب کا رب رب المشرقین مشرقین کا رب ورب المغربین مغربین کا رب رب المشارق مشارق کا رب والمغارب مغارب کا رب لقل قل قل اللہ کا لکہ رب قل من رب السماعیات السبع ورب العرش العظیم لرا نبی لرا حبیب پوشن سے قون ہے سات آسمان کا رب قون ہے عرش عظیم کا رب رب العرش العظیم رب السماوات السبت رب الارضین السبت رب الوریاء اور ساری کائنات کا ساتھ آدمانوں کا رب ساتھ زمینوں کا رب ہواؤں کا رب عرشِ عزین کا رب جبرائیل میکائیل کا رب شہدائے کا رب دوپائے کا رب ارنے والے کا رب رینگنے والے کا رب اپنے میں سورنے والے کا رب ساری کائنات کا جو رب ہو بیٹے whomے خبرائی نہیں احق فمن ذکر یاد کرنا تو اللہ احق فمن عمر اور عبادت کرنی ہے تو اللہ ارعہ تو من ملک کوئی دینے والا ہے تو اس سے محرمان کوئی نہیں عجوہ ده من قول اس سے بھ headquarters کوئی سخی نہیں اور فمن آتا اس سے بھر کر کوئی دینے والا نہیں ایو ملک و لا شریک آلہ وہ بادشاہ ہے جس کا شریک نہیں لا وزیر آلہ جس کا وزیر نہیں لا مشیر آلہ جس کا مشیر نہیں لا معنین آلہ جس کا کوئی مددگار نہیں لا ناصر له جس کا کوئی مددگار نہیں لَمْ يَتَّخِدْ طَاحِبَةً جس کی بیوی کوئی نہیں وَلَا غَلَدَہً جس کا بیٹا کوئی نہیں لَمْ يَقُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلَّهُ وَلِجٌ مِّنَ الظُّلْكِ جس کا کوئی مذہددار نہ ہو وہ خود عجیز وہ خود عجیز ہے وہ خود مہیمن ہے وہ جبار ہے وہ متقدر ہے وہ خالق ہے وہ باری ہے وہ مصور ہے وہ غصار ہے وہ غہار ہے وَبَحَّابَهَا وَرَزَّاقَهَا وَسَتَّاهَا وَعَلِيمَهَا وَخَابِذَهَا وَبَاسِتَهَا وَخَاسِدَهَا وَرَاسِحَا وَمُعِزَّهَا وَمُضِلَّهَا وَسَمِيعَهَا وَبَصِيرَهَا وَحَكَمَهَا وَعَدْلَهَا وَلَتِيثَهَا وَخَبِيرَهَا وَحَلِيمَهَا وَعَظِيمَهَا وَغَسُورَهَا وَشِقُورَهَا وَمُق شہید ہے وہ باعث ہے وہ حق ہے وہ بکیل ہے وہ قوی ہے وہ متین ہے وہ والی ہے وہ متعال ہے وہ بر ہے وہ تباد ہے وہ منتقم ہے وہ محی ہے وہ ممیت ہے وہ معزہ ہے وہ مذل ہے وہ واجد ہے وہ ماجد ہے وہ آہد ہے وہ سمد ہے وہ قادر ہے مکدر ہے وہ مقدم ہے وہ معخر ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ باہر ہے وہ باطن ہے وغالی المتعاب وبرء الثباب ومنتقن وآثوم ورعوف ومالک الملک وزل جلال بالإقرام ورشيد وصبور وحنان ومنان وطيجان هو اللہ الذي لا اله الا هو عالم الغلب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا اله الا هو الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتقدر سبحان اللہ عمال الشیقون هو اللہ الخالق الداری المصور له الاسماء الحسنى وصدع له ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم اسے ایک اللہ سے مسئل حل کرناو بھائیو دعاقے سے کام نہ بنیں قارون کا بن جاتا حکومت سے کام نہ بنیں سراؤن کے بن جاتے شورف سے کام نہ بنیں سکندر کہاں چلا گیا خلقرنین کہاں چلا گیا وہ رومن ایمپائر کہاں چلی گئی وہ پرشن ایمپائر تین ہزار ایک سو چون سک سال چلی اسرا کہاں چلے گئے سیسر کہاں چلے گئے وہ بنو مئیہ کہاں چلے گئے بنو عباس کہاں چلے گئے عثمانی ترک کہاں چلے گئے وہ چنگیز خان دنیا کا فاتح آزم کہاں ہے آج اس کی کوئی قبر تو دکھا دے اس کی کوئی ہرٹیوں کے نشان تو دکھا دے حلاقو خان کائنات کو ہڑا دینے والا آج اس کی کوئی قبر کا نشان تو دکھا دے کہاں گیا محمود غزنانی تیمور لنگ کہاں چلے گئے جاؤ ان کی قبروں کو دیکھو کہ عبر اپنے نشان بنی پڑی ہیں کہ سارا جہان جن کے سامنے جھوکتا تھا قبر کے جڑوں نے ان کے وجود کو مٹا کر رکھ دیا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتے اللہ رسول کو ساتھ لے لو دونوں جہان کے کام بن دے میرے بھائیو تبلیغ کوئی جہان نہیں ہے تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ کو راجی کرنا اپنی زندگی کا کام بنا لے ایک کو راجی کر لو سارے مسئلہ حل ایک کے سامنے چھک جاؤ سارے مسئلہ حل ایک کے سامنے پڑ جاؤ سارے کام بن جائیں گے ایک کو راجی کر لو سارے کام ہو جائیں گے لئیتا قطحلو والعیام مریرتن ولئیتا قطردہ والعنام غضابو ولئیتا اللذی بینی وبین تعامرن وبینی وبین العالمین خرابو فیزا صح من کالگد فلکل حیلن فکل اللذی فوقت تراب ترابو اے اللہ تو راضی ہو سارا جہان نراض ہو کوئی فروان نہیں یا اللہ تو میشہ ہو سارا جہان فروان ہو کوئی بات نہیں یا اللہ تیرے میرے درمیان تعلق رہے اور سارے جہان سے میرا تعلق جھوٹ جائے کوئی پروان نہیں اے اللہ اگر تیری وہ حدث مجھے مل جائے تو کائنات پہ جو ہے وہ تو سب مٹی ہے میرے ہاتھ میں مٹی جو میں ہوں میں مٹی کل کو میرا وجود مٹی فکل اللذی فوقت تراب ترابو مٹی پر جو کچھ ہے مٹی ہے مٹی کے اندر جو کچھ ہے مٹی ہے مٹی کے اوپر جو کچھ ہے مٹی ہے شمک سے چہرے کہاں گے جن کو کہا جاتا تھا چاند سا چہرہ کہاں چلے گے جن کو کہا جاتا تھا یہ حکیم چہرہ یہ زرج جیسا چمکتا چہرہ یہ چاند جیسا چمکتا چہرہ ہاں دیکھو سب انہوں نے ان کے بہلٹیوں کو تور دیا اور کیوں وہ نے ان کے وجود کو ختم کر دیا ربی ابن خسیم کی شہرت ہو گیا نیکی میں مشہور ہو گیا بعضوں کو حسد ہو گیا انہوں نے کہا ہم اس کا ابھی اس کا سختہ ہم اس کا ابھی سختہ نکالتے ہیں ایک عورت پاہشہ رنڈی کب سے زیادہ خوبصورت مشہور اس کو سو دینار دیئے سو دینار ایک سال سے بھی زیادہ کا خرچہ کاریس آدمی کو گمراہ کر دیں انہوں نے کہا یہ تو بھائینات کا جیل ہے سارے اصباب لے کر سارے اوزار لے کر سارے ہسیار لے کر حسن کی سارج سارج انداز لے کر وہ آتر تنہائی میں آ رہے جا اپنے خیال میں یوں سامنے آئی حچرے سے پردہ جو ہٹایا حرم کی نگاہ پڑی سبحان اللہ جسا یوسفی زندہ ہو گیا ورابدت ہلتی ہو وفی بیتہا عن نفتہی وہلکت الابواب وقالت ہیت لک قول مآل اللہ ان کو دیکھا نظریں جکائیں کا بہن جس حسن پہ تجھے ناز ہے وہ کیا دن ہوگا یا بھی یہ قبر میں پڑا ہوگا اور ان خوبصورت آنکھوں کو کیوڑے کھا چکے ہوں گے اور یہ جمک کا جسم یا ایک مردار گوشت میں بنے چکا ہوگا اور ہڈیوں سے گوشت ادھر چکا ہوگا پھر وہ ہڈیوں بھی ایک دن خاک بن جائیں گی ایسے درد سے چار گول کہے کس عورت کی چیخ نکلی اور بے ہوشوں کے گر گئی شکار کرنے گئی شکار ہو گئی اور ایسی توبہ کی کہ لوگ اس سے دعائیں کروانے والے بن گئے کہ بہنمارے لئے دعا کر دے نا یہ سب دھوکہ ہے یہ سب فریب ہے یہاں بادشاہی ہے تو اللہ کی جختدار ہے تو اللہ کا حقومت ہے تو اللہ کی غلبہ ہے تو اللہ کا چلتی ہے تو اللہ کی مانی جاتی ہے تو اللہ کی فرسلہ ہے تو اللہ کا حقیقت ہے تو اللہ کی غات حقیقت ہے بر ترابہют ہے برhdوہود ہے فریر ہے تو میرے بھائیو اور دوستو اپنے اللہ کو ساتھ لے لو دنیا اور آخرت کے ساتھ صرف مسئلہ آسان ہے کہ اللہ خود پہل کر چکا دنیا کے بعد ساتھ سے تو تعلق جوڑنے پڑتا ہے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں اور اللہ پہل کر چکا بھائی میں تو انتظار کر رہا ہوں آجا مجھ سے مل جاؤ آجا مجھ سے مل جاؤ یا اللہ کیسے ملے تو توبہ کر لو دورگاہ نماز پر لو سجدہ میں سر رکھو تو میرے پاس آگئے یا اللہ کیسے آگئے کہ انتظار جفتدو تی قدمی الرحمن کہ جب تم سجدہ کے لئے سر زمین پر رکھتے ہو تو تمہارا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے نماز پہل کر لو اور اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لو سوائی اب اللہ سے تعلق جوڑنا صرف تبلیغ میں جانے والوں کی ضرورت ہر انسان کی اللہ کی قسم اندر کی پکار ہے اپنے خالق اپنے مالک اپنے معبود اپنے رازق اپنے موثن بجھونا ہر وقت جس کی رحمت متوجہ ہو ہر وقت جس کی اتبہ علیکم نعمہ ظاہرہ تم مباسنہ انتعود دو نعمت اللہ لا تحصوحا میری کبھی نعمتوں کو بیٹھ سے گنتے تو سہی کہ میں نے کتنے احسان کے درازے تم پر کھولے ایک احسان پر بھی تم پوری زندگی سجدے میں گزار دو تو میرا احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو میں نے تو تمہیں گندے لطفے سے انسان بنایا فی ایسورت ماشا عرق قدر تو تجھے خوبصورت شکل بخشی تو خود تیرے انتظار میں بیٹھا نہ مجھے سجدے کی پرواہ نہ تمہاری پرواہ کب سے ہے کوئی ابتداء ہے کب تک رہے گا کوئی انتہا ہے ہم نہ تھے فرشتے نہ تھے تو اس کو کس کی ضرورت تھی جس کا نہ فرشتوں کی ضرورت نہ انسانوں کی ضرورت نہ جنات کی ضرورت پھر ہم گھر سے چل پڑیں اور آ کر اللہ اکبر کہہ دیں تو آرش تک وہ دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندے کے برمت وجہ ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ آگیا تو بھائیو اللہ کی بار کا ہمیں آ جائیں وہ آرشت کریم نہیں ہے کہ یوں کہے گا پہلے کہاں سے اسنی دیر سے کیوں آئے ہو بڑاپر میں کیوں آئے ہو جب تحسہ چلا گیا اب کیوں آئے ہو جب حکمت چلے گی اب کیوں آئے ہو اللہ کی قسم جسحال میں چلے گئے استقبال ہی استقبال ہے ماں کو بھی مناؤ گے نا پہلے تانے دے گی میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا ہم ماں تھی مان جو بات نراض ہو جائے ماننے پہ ہے تو پہلے تانے دے گا پھر کہے گا اچھا چلو ماں کیا اللہ کی قسم اللہ ایک دفعہ بھی تانہ نہیں دیکھ مجھے گا میرا بندہ میں تو چرے ان آنسوں کے انتظار میں تھا یہ تو فرشتے کب سے پوچھ رہے کہ تجھے حالات کر دیں میری زمین کب سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں نگل جائے یہ میرا سمندر کب سے بکھر ہوئے تھے کہ تمہیں غرق کر دیں تو میں تیرے انتظار میں تھا کہ میں نے تجھے بنایا ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار دیا اور پیار کیا میں تمہیں کیسے حالات کروں میں تمہاری سوڑا کے انتظار میں ہوں موسیل اسلام پہ جب تحمت لگی قارون نے لگائی زنا کی تحمت موسیل اسلام سجدے میں گر گئے کہ اللہ یہ میرے صد کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ انتظار میں زمین تیرے تابع ہے جو کہے گا کرے گی موسیل اسلام جلال میں کھڑ ہوئے زمین کو حکم دے نگن جاؤ زمین نے جو کھین جا اندر جو گیا تو پتہ چل گیا جم میں گیا اے موسیل اسلام ماف کر دے موسیل اسلام نے کہا اور پکڑو اے موسیل اسلام ماف کر دے اور پکڑو وہ اور چلے گیا اے موسیل اسلام ماف کر دے وہ ماف بھی مانتا رہا اور یہ کہتا ہے اور پکڑو اور پکڑو سارا ہی چلا گیا اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افضت یا موسیل اے موسیل تیرا دل کتنا سخت ہے اللہ حکر وعزتی و جلالی مجھے میری عزت و جلال کی قسم لمس کھان تبیلہ غصہ ہو مجھے ایک دفعہ بھی کہتا ہے یا اللہ ماف کر دے تو میں ماف کر کے باہر کھڑا کر دیتا اللہ حکر جو قارون جیسے مجرم کو ایک بول پہ ماف کرنے کو تیار بیٹھا ہو وہ اس عمد کے گناہ کو تم پہلی بیٹھا ہوئے ماف کرنے کے لیے موسیل اسلام کی قوم نے بچھڑے کو پوجا اللہ نے کہا سب کو قتل کرو موسیل اسلام ستر آدمی لے کیا گیا تور پر یا اللہ ماف کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی عمد کی قوبہ قتل ہی ہے ایک عمد بعد میں آ رہی جو مرضی کرے وہ بول بولے گی کہ اللہ ماف کر دے ان کو ماف کر دوں گا موسیل اسلام کہنے گے میں نے تو اپنی عمد کا مانگا تھا آپ نے کسی اور عمد کا سنا دیا پھر مجھے بھی اسی عمد میں کر دے ہمارے ساتھ تو پہلی سی معاملہ نرم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جگہ دے جہاں ہمارے لئے رحمت کے دروازے کھلوا گیا قرآن آیا منجاب الحسنہ ایک نکی کرو گے دفتہ ہو گے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے رب زد امتی یا اللہ تھوڑا ہے میری عمد کو زیادہ کر دے اللہ نے دوسری آیت بھیج دی مَنَّ الَّذِي يُقْلْدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا مجھے دو میں بے شمار مجھے دو میں صحیح گنا کر دوں گا آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے رب زد امتی یا اللہ کچھ اور کر دے اللہ نے تیسری آیت اتار دی کیا کہا مَثَلُ الَّذِي نَيُنْفِقُونَ عَمَّا لَحَمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَمَثَلِ حَبَّةً اَمَّتَتْ سَبْعَسَنَابِلْ فِي قُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّيَا بَحَبَّةً قُلَّهِ دَعْفِ الْمَيِّ شَا قُلَّهُ عَسِنْ عَلِيمُ ایک پہ ساتھ سا ہو ساتھ سا ہو گئے ایک پہ ساتھ سو آپ نے پھر آپ رکھائے رب زد امتی اللہ میری امت کو ہڑ دے تو اللہ تعالی نے فرمایا چلو سارے حساب چھوڑ دو اِنَّمَا يُوَفَّتْ سَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَاب آپ کے امت کے صبر والوں کو ہم بے حساب دیں کوئی حباب گوئیں ہمارا تو پہلی مسئلہ ہلو چکا ہے بھائیو اللہ کے واسے توبہ کر لیں میں بھی کروں آپ بھی کریں ہاں توبہ کر کے اٹھیں پچاس برس کیا پچاس ہزار برس کے بھی گناہ ہیں تو اللہ بھی سن رہے اور آپ بھی سن رہے ہیں اللہ کی قسم آنسوں کے ایک کترے ایک کترہ جو آنکھوں میں تیر گیا یا آنسوں بھی نہ نکلا ایک ہائے جو دل سے نکل گئی ہائے اللہ آف کر دے یہ ہائے پچاس ہزار سال کے گناہوں کو بھی دھوکے رکھ دیں لَا تَدُرُّهُ الدُّنُود وَلَا تَنْكُتُهُ الْمَقْصِرَةُ بنی اسرائی میں ایک نوجہان بدماش برا شہربالوں نے نکال دیا جنگل میں دیرا لگا بیمار ہو گیا مرنے لگا آسمان کو دیکھا یا اللہ لوگوں نے تو نکال دیا سنگی ساتھی چھوڑ گئے برط مجھے پتا ہے گناہ سے تجھے نفصان نہیں مغفرت سے تجھے کمی نہیں یا اللہ اگر مجھے معاف کر کے کمی آئے تیرے خزانوں میں تو ماتی نہ دے مجھے عذاب دے کے زیادہ ہو جائیں تیرے خزانیں تو مجھے عذاب دے لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ تیرے خزانیں معاف کرنے سے گھتے نہیں عذاب دینے سے بڑھتے نہیں یا اللہ مجھے سب نے چھوڑا تو نہ چھوڑ مجھے معاف کر دے میں نے تیرے بارے میں سنائے ہے کہ تُو اپنے بارے میں کہتا ہے اِنی اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ایک دوست جنگل میں مر گیا جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی سارا شہر عمرڈ آیا بھاگے آ رہے دیکھا تو وہی شرابی وہی جواری وہی جو کچھ بھی آپ کہلیں وہ نے کہا موسیٰ یہ تو گو یہ ایسا یہ ایسا آئیے ولی کب سے بن گیا یہ اتنا ہنچا کب سے بن گیا اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگوں نے کہا اور جب اس فرماؤ دائی اور اس کی بے بخشی کو میں نے دیکھا کہ دائیں دیکھا تو کسی کو نہ پایا بائیں دیکھا تو کسی کو نہ پایا پھر اس نے مجھے بے بخشی میں پکارا اے موسیٰ جو مجھے بے بخشی میں پکارے کیا میرے لیے مناسب ہے کہ میں اس کو تنہا چھوڑ دوں مجھے میری عزت کی خسم اگر وہ سوٹ وہ مجھ سے سارے جہان کی بخشش مانتا تو میں سارے جہان کو مان کر دیکھ اے بھائیو اللہ کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں مر کوئی توبہ بھی تو کرے کوئی توبہ بھی تو کرے آج توبہ کرتو تھو یہاں سے جو کیا سب ختم ہو جائے گا وہ زمین بھول جائے گی وہ ہوا بھول جائے گی وہ فرشتے بھول جائیں گے وہ کائنات کا چپا چپا جو کل کو آپ کے شلاف گواہی دینے والا ہے اللہ سب کو بھلا دے گا ایسا فاک بھلاے گا جیسے مان کے پیٹ سے بچہ فاک پہدہ ہوتا ہے اللہ ایسا دفتر آپ کا فاک کر دے گا پر کوئی آئے تو صحیح وہاں تو نظریں لگ ہوئی ہیں درازے کھڑوں میں نہ دن میں بند ہو نہ رات میں بند ہو بلکہ رات کو بادشاہوں کے درازے بند ہو جاتے ہیں اور اس بادشاہ کا خصوصی دربارہ کھڑ جاتا ہے بادشاہوں کے درباروں پہ سالے پڑ جاتے ہیں اور اس بادشاہ کا خصوصی دربار لگ جاتا ہے بادشاہ کھڑ جاتے ہیں اور اس بادشاہ ارخ سے نیچے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے فرقہ ہے کوئی لینے والا تو آئے ہے کوئی مانگنے والا تو آئے ہے کوئی چاہنے والا تو آئے ہے کوئی بخشش لینے والا تو آئے ہے کوئی توبہ کرنے والا تو آئے میں ہوں وہ غنی جو نادار نہیں میں ہوں وہ بادشاہ جس کے ملک کو ضرور نہیں کوئی آئے تو تو بھائی اللہ سے جڑنا یہ صرف تبلیغ میں جانے والوں کی ضرورت ہے ہر مسلمان کی چاہت ہر انسان کی ضرورت ہے اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا اگر اللہ کا رسول نہ ملا تو کچھ نہ ملا آپ کے شورت کا دنگ کا بجا آپ کے لئے سفتہ لوگ کھڑے ہوئے آپ کے لئے اخباروں میں سرخیاں جمی لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جب آپ کی قبر کو بھی جاننے والا کوئی نہ ہوگا آپ کے لئے سونے چاندی کے دھیر لگے لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا ایک دن وہ بھی آئے گا میرے بھائیو جب خالی ہاتھ کر کے اور دو کپڑوں میں زمین کی تہہ کے نیچے دبا دیا جائے گا لیکل اجتماع من خلیلین سرختن وَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَادِ قَلِيلُوا اِنَّ اَفْتِقَادِ اَحْمَدْ عَبَادِ فَاطِمَةً بَلِيلٌ عَلَى اللَّا يَدُومَ خَلِيلُوا فَإِنْ خَطَابْ يَوْمًا مِّنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلُوا یہ حضرت علی کے شعر ہیں ہاں ہر ملاب فرطت سے ختم ہونے والا ہے ہر ملاب کے مقدر میں جدائی ہے ہر جوڑ کے مقدر میں توڑ ہے ہر جوڑ ٹوٹے گا ہر ساکھ بچھڑے گا ہر جدائی فرقت میں ہر ملاب فرقت میں بدلے گا اور زنجگی موت میں بدلے گی میں نے احمد کو کھو دیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت فاطمہ کی قبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ان کو زفن کرنے کے بعد میں نے فاطمہ کو کھو دیا یہ اس محبت کی نشانی ہے کہ کبھی کسی کا محبوب سلامت نہ رہے گا اسے قدیسِ خودشی میں آتا ہے جس نے میرے غیر سے محبت کی اس کی محبت بھی فانی اس کا محبوب بھی فانی جو مجھے محبوب بنا لے گا میں اسے بھی ہمیشہ کے لیے بنا دوں گا اور اس کی محبت کو بھی ہمیشہ در دوں گا کیونکہ میں خود باقی مجھ سے محبت باقی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ بھی باقی بنا دوں گا اپنا قبلہ ٹھیک کریں اللہ کی طرف کو آئیں جن جگہوں میں ہمارا دل بگڑا ان جگہوں کو چھوڑ دو ہم تو ویسے ہی رہنے نہیں آئے ہم تو جانے کے لئے آئے پھر یہ امت تو ویسے ہی دھرنے کے لئے آئی جس امت نے سارے عالم کے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھانا تھا اللہ کی محبت کو بٹھانا تھا آج ان کے اپنے گھر خالی ہو گئے سارے جہان کو تقسیم کرنے والوں کی اپنی دیکھیں خالی ہے گئیں سارے جہان کو روشنی ماتنے والوں کے گھروں میں اندھیرے چھا گئے وہ نوجہان جو ہدایت کا نشان تھے آج اسی امت کے نوجہان گمراہی کا نشان بن گئے آج وہی زبانیں گانے بجانے میں دوب کے غرب ہو گئیں وہ کان جو اللہ کی کتاب سنتے تھے اور دل کے کفر کھنتے تھے آج وہی گانے راہ جو ہی کان رنڈی کے گانے سوتے سوتے اپنے دلوں پر پفل ہور گہرے کر گئے وہ آج جن کے جنوں ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا اللہ کی کتاب ہوتی تھی ایک آج میں لگام ہوتی تھی ایک آج میں تلوار ہوتی تھی اور سمین ان کے سامنے مسخر ہوتی تھی حرام وہ نہیں جانتے تھے سکن وہ نہیں جانتے تھے شین کا انہیں پتہ نہیں تھا مالے کی طرح بے قرار تھے مسلیہ بے آب کی طرح وہ گربتے تھے اور اللہ کا پہہام کھلاتے تھے آج انہیں ہاتھوں میں دیکھو جانے بجانے کے آلات آگے مسجد میران اور رکس گاہیں آباد مسجد میران اور بازار آباد جل کی دنیا میں اندھیرا اور کراچی شہر میں جروشنی یہ روشنی کیا روشنی ہے یہ اندھیرے ان اندھیروں کو دیکھنے کی کوشش کرو جو میرے آپ کے اندر چھا چکے ہیں جانتے تھے سین کا انہیں پتہ نہیں تھا پارے کی طرح بے قرار تھے اس لیے بے آب کی طرح وہ گربتے تھے اور اللہ کا پہہام کھلاتے تھے آج انہیں ہاتھوں میں دیکھو جانے بجانے کے آلات آگے مسجد میران اور رکس گاہیں آباد مسجد میران اور بازار آباد جن کی دنیا میں اندھیرا اور کراچی شہر میں جو روشنی یہ روشنی کیا روشنی ہے یہ اندھیرے اور اندھیروں کو دیکھنے کی کوشش کرو جو میرے آپ کے اندر چھا چکے ہیں میرے بھائیوں وہ آنکھیں کہیں سے لاؤ جو اندر کے اندھیرے دیکھ سکیں وہ آنکھیں کہیں سے پیدا کرو جو اندر کے اندھیرے دیکھ سکیں وہ کان کہیں سے لاؤ جو اللہ کی خاموش آواز کو سن سکیں وہ آنکھیں کہیں سے لاؤ جو اللہ کے نور کو دیکھ سکیں اس کا نور تو ذرے ذرے میں بھیلا ہوا ہے پر وہ ساتھ بکھلتا ہے جو حرم دیکھنا چھوڑ دے اللہ کی خاموش آواز کائنات کے ذرے ذرے سے سنائی دیتی ہے پر وہ کان سنتے ہیں جو گانا بجانا چھوڑ دیں میرے بھائیو اس وجود کو اللہ المحنبی بنا لو تولہ کر لو یہ تبلیغ کا کام ہے ساری دنیا سے تبا کراؤں یہ تبلیغ کا کام ہے ساری دنیا کو اللہ کی طرف کھنچو یہ تبلیغ کا کام ہے یہ کوئی تقریر و فلسفہ نہیں ہے ہم بھٹ کے ہوئے راہی ہیں ہم کافلے سے بشڑ ہوئے ہیں ہم منزل کھوڑ چکے ہیں ہم خطوڑوں میں ہماری کسٹی گر چکی ہے اللہ تک پہنچے بغیر ہماری منزل نہیں اس کو راجی کیے بغیر ہمارا کوئی چھگانا نہیں یہ دنیا کا مال و مطا یہ دنیا کے چین و سکون کے نقصے یہ کچھ نہیں یہ دھوکہ ہے ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں یہی نبی کا کام ہے یہی تبلیغ کا کام ہے اپنے اللہ کو پھرو اور اس کو تلاش کرو بھکارو اسے پاگنوں کی طرح دیوانوں کی طرح اے اللہ تو کہاں ہے ہم تیری تلاش میں ہیں اسے شارع کے قریب پاؤ گے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا اللہ نہ ملا تو صورت والے کی شورت اس کو عزت نہ دے گی گمنامی والے کی گمنامی اس کو نقصان نہ پہنچائے گی میرے مہدان بھائی اور دوستو اللہ کا نبی آخری نبی تھا وہ یہ اعلان کر گیا کہ میں جا رہا ہوں میرا کام تمہارا کام ہے میری محنت تمہارے دنہیں ہے کیا محنت ہے سب کے ہوں کو راہ بتا دو اندھیر دلوں میں چہدائد کے چراغ روشن کر دو اس بے چین وہ اقرار انسانیت کو اللہ سے ملا دو میرے بھائیوں اللہ کی قسم بچھڑے ہوئے بچے کو مل کر ماں باپ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا اللہ اپنے پچھڑے بندے کو مل کر خوش ہوتے اور ماں باپ جس کا بچہ پچھڑ جائے وہ اپنے اولاد کے لیے اتنے انتظار میں نہیں ہوتے جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے اس ساری دنیا کو سمجھانا ہے کہ تم نے کسیس کو افرائی پر مانت لگت اللہ ہوا ہوا یہ کو دیکھو تو یہ میں اپنی خواہش کو اپنا خدا بنانا لیا خواہش سے غلام بن گئے یہ اور کوئی کام نہیں ہے اپنے اللہ کی تلاش ہے اپنے اللہ کو بانا ہے اپنے اللہ کے لیے پھرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کا بنانا ہے اس کے لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں نکڑے اللہ کے راستے میں سال کے لیے سات رہینے کے لیے چار رہینے کے لیے اللہ کے لیے نکلنا ہے اور ایسا پاڑنوں کی طرف کہ اللہ کو ترس آ جائے رحم آ جائے ہاں مجھے ہی چاہتا ہے اور اللہ کی رحمت کے درازے کھل جائیں اور ہم اللہ کی نظروں میں اس کے محبوب بن جائیں ہمارا کام بن گیا کوئی ہمیں چاہے یا نہ چاہے کوئی ہمیں جانے یا نہ جانے کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا کام بن گیا کیونکہ ہم اللہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا اس اللہ کو راضی کرنا اور یہ راستہ جاتا ہے محمد مصطفیٰ کے درستے اس کے راستے سے ہوگے یہ راستہ جاتا ہے محمدی بن کر ساری کائنات کو محمدی بنانا یہ ہمارے ذمہ ہے یہ ہمارا کام ہے اس سے لئے اٹھتے جاؤ اور بولتے جاؤ اتنا بڑا مجمع ہے اور وہ اٹھو جنہاں نے پہلے نام نہیں دیئے اور آج پوہ بھی کرنی ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کا مقد کا عدم کرنے ہے اور ساری دنیا کو اللہ سے جوڑنا ہے وہ اٹھیں جنہاں نے پہلے نام دیا نام نہ دیا ہو خرمائے جی بھائی محمد اسمائی صاحب نقض ہو لو نقض ایک ہزار آدمی چاہیے ایک ہزار آدمی نقض جہاں سے چاہیے اتنا پچیس تیس پچاس ہزار کا مجمع ہے اس میں سے ایک ہزار کی کیا حیثیت ہے اٹھو بھائی اٹھو بہتے بھائی نا سارے گنتی پوری کرنے ہیں ہاں بھائی بولو بھائی نقض اٹھو نقض چار مہینہ ہو شلہ ہو سال ہو سات مہینہ ہو بہتے ہیں ایک بھائی ان کو گھلتا رہے بھائی اگر آپ کو ان کو گھنوں ہاں بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی ہاں بھائی بولو بھائی بولو بولو چاروں طرف سے کھڑے ہوتے جائیں اور جو کھوا باٹھیں ایک ہزار آدمی نکت جہاں سے چاہیے اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم تو جا رہے ہیں کوئی جائے یا نہ جائے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا اللہ نہ ملا تو دنیا مل کے بھی چھن جاتی ہے ملنے والوں کے بھی چھن جاتی ہے نہ ملنے والوں کے بھی چھن جاتی ہے اللہ کو رائع اس دل میں اللہ کو لے آؤ یہ دل اللہ کا عرص بن جائے گا اللہ کی قسم اللہ کے عرص پہ گوتا جلیاں نہیں پڑیں گی جو آپ کے دل پہ پڑیں گی اور اس دل کو اللہ کے لیے خالی کر دو سب کو نکال دو اللہ کو لے آؤ اللہ کے رسول کو لے آؤ یہ عرص سے زیادہ چمکدار ہوگا اُٹھے جاؤ اُٹھے جاؤ ہزار آدمی پورا کرنا ہے بول دے جاؤ ہاں بھئی آ چار مہینے چھلا سال 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 مہینے اُٹھے جاؤ اب بھئی گنو ہاں بھئی گنو گنو بھئی تاکہ پتہ سے لے کہاں تک ہم پہنچیں گنو گنو یہاں سے ہی وہاں گنیں ادھر سے ہی وہاں گنیں اُٹھے جاؤ اُٹھے جاؤ بہت ہاں نہیں بہت زندگی کھپا لی بڑی بڑی وادیوں میں بھٹک کے دیکھا بڑے بڑے نظاروں میں گم ہو کے دیکھا پرار اٹھنے والا قدم آخر میں ناکامی کی طرف لے کے گیا ہم تو اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں جہاں ہر زخم کا علاج ہر دخ کا مدعویٰ اور ہر بے سکونی کے لیے اللہ پاک نے ساری کہنات کے لیے سامان پیدا کر کے رکھا ہے اُٹھے جاؤ بیٹھے نہیں ہزار آدمی لینا ہے نقض ہر ہزار آدمی جس نے پلے نام نہ دیا ہو جنو بھئی جنو اُٹھے جاؤ اُٹھے جاؤ تہاچار میں میں چھلہ چھلے اور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں اُٹھو بیٹھو بیٹھو بہیں اُٹھو بھائی اللہ کو خوش کر کے دکھا دو سارا کراچی بڑا پڑا عمال سے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے ہم اللہ کو خوش کرنے والا عمل کر کے دکھا دو ہاں بھائی ہاں بھائی یہ ٹھے سو تو ہو چکے ہو گیا میرے خیال میں بات میں سے تو پشتی لگنی چھلو بھائی وہ تو جو آرام سے اُٹھے گئے وہ تو اُٹھے گئے ہاں مزرہ تشکیل دوب ہوگی اُٹھو بھائی اُٹھو بھائی چھلو بھائی بھائی بیٹھائیں بھائی بھائی بیٹھائیں کیا کہ انسانوں کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تو انہوں نے انسانوں کو زندگی کا مقصد بتایا اور کامیادی کی راہ بتلائی اپنا سب کچھ لگایا تو اس کے بعد ان کے بعد سب سے بڑا محسن وہ ہے جو وہی کام کرے جو اللہ کے نبی کر کے روزی کھلانا کسی کی وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے پانی پیلانا کسی کی وقتی چاس کو زور کرنا ہے کپڑا پہنانا کسی کے وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے اس پر بھی اللہ تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ابن آدم میرے بندے میں نے تم سے روٹی مانگی تھی تم نے مجھے روٹی نہ کھلے وہ کہے گا قیامت کے دنیا اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک آپ کیسے روٹی روٹی آنا تو عیب ہے آپ کیسے روٹی مانگ دیں کہ میرا فلاہ بندہ جو آیا تھا غریب فقیر وہ نے تم سے روٹی مانگی تھی اگر تم اس کو روٹی کھلا دیتے تو اس کا عجب تم مجھ سے لے لیتے ایسے تھا جیسے تم نے میرے خزانے میں جمل کرا دیا یابن آدم اس تسقی تو قفلن تسقی نہیں میں نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا روٹی شلانا پانی پلانا وقت کی ضرورت پورا کرنا اس پہ اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے اور اس کو کتنا بڑا عمل بتا رہا ہے میں نے تم سے پانی مانگا تم نے پانی نہ پلایا کہہ گئے یا اللہ انتا رب العالمین آپ تو سارے جہان کے پالنے والے آپ پانی کیسے دینے والے کہا فلا بندہ جو پیاس آیا تھا اس کو پانی پلایا تو ایسے کہ جسے نے مجھے پانی پلایا تو کہیں گے یابن آدم مرد تو فلم تردنی میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حالی نہ پوچھا اللہ مسلمان کا حال پوچھنے کتنی بڑی بات وہ کہے گے یا اللہ آپ تو ہر عیب زپاک ہیں آپ کیسے بیمار اور آپ کا حال کیسا فلا طلب فرمائیں گے میرا جو فلا مندہ بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھنے چلا جاتا تو اس کا عجب تو ہسے آکے لے لیتا اے فضل جسے تو نے میرا حال پوچھا یہ وقتی ضرورتیں پوری کرنے پر اللہ اتنے خوش ہو رہے ہیں اب ایک آدمی پر ایسی محنت کرنا کہ وہ توبہ کر کے اللہ کا بندہ بن جائے اللہ کا بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائے تو یہ وہ کام آپ نے کیا ہے کہ اس کے لیے جو آگے ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے عرب ہاں عرب کوئی انتہا نہیں نا کوئی انتہا نہیں اس زندگی کے لیے آپ نے اس کی روڈی کا انتظام کر دیا پانی کا انتظام کر دیا کپڑے کا انتظام کر دیا گھر کا انتظام کر دیا تو اس پہ وقتی ضرورت پورا کرنے پر اللہ اتنا خوش ہے اگر کسی کی عبدی ضرورتیں ہم نے پوری کر دیں ہم اس کا ذریعہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنا خوش ہو کسی کو اپنا پرانا کپڑا پہنا دیا تو جب تک وہ کپڑا پہنے ہوئے ہے اور جو نیکی کر رہا اس کو اس کا عجر مل رہا تو جس کو جنت کے کپڑے پہنانے کا ہم ذریعہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنا خوش ہوگا راضی ہوگا تو دنیا نے دنیا کا سب سے بڑا محسن تو وہ کسی کے ہم نے درد کا دوا کر دیا اور اس کو شفا مل گئی اس کی آیا ہے ختم ہو گئی وہ ہسنے لگا وہ کتنی دعائیں دیکھتا ہے جس کو ہم نے جہنم کی چیخ و مقاب سے دشا دیا جہنم کے انداروں کے راقتے سے اس کو ہٹا لیا اور وہ کل قیامت کو جب جہنم کو دیکھے گا اور اتنے بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بشکویا دیکھے گا تو وہ کتنا اللہ سے دعائیں کرے گا یا اللہ اس کو مجھ سے بھی اوپر کر دے کہ اس کی برکت سے یا اللہ میں نے موبہ کر لی پتہ نہیں مجھ میں اخلاص ہے کہ نہیں ایک آدم تعلیق کا کام کر رہا ہے پتہ نہیں اس میں اخلاص ہے کہ نہیں ایک حدیث سناتا ہوں دو سیوں کی کتار کھڑی ہو ایک آدمی جنت کے جو آ رہا ہے اس میں سے دو سیوں مجرموں میں سے ایک آدمی کہہ گا بھائی 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 سننا کہہ گا ہاں آپ نے مجھے پہچانا کہہ گا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا کہہ گا آپ ایک دفعہ دنیا میں پیاسے تھے آپ نے پانی مانگا میں نے آپ کو پانی کلایا آج یہ جہنم کا کھولتا پانی میرے نصیب ہونے والا ہے آپ جنت کو جا رہے ہیں میری بھی سفارش کر رہے ہیں میں نے کچھ تو آپ کے ساتھ احسان کی تو کہہ گا یا اللہ اس نے مجھ پہ دنیا پہ احسان کیا تھا اس نے مجھ پانی کلایا تھا یا اللہ تو اس کو بھی میرے ساتھ ہی جنت میں نے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا کی برکت سے جنت میں پہنچا دے گا ایک آدمی تبلیغ کا کام کیا مخلص ہے نہیں مخلص اللہ ہی جان نہیں مخلص امریکہ اس کو کھا کر دوگر اپنی دنیا داری چاہتا تھا آپ کے کام سے ایک ریلے کا ریلہ جنت کو جا رہا آپ ان سے کہیں بھائی بھائی ہم نے ہی گشت کیا تھا اور آپ نے توبہ کی تھی آج آپ جنت میں جا رہے ہم اپنی مدامالی میں پکڑے جا رہے بھائی ذرا ہماری سفارش کر دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی چلے جائیں تو کیا پتہ کسی اور کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنا دے اسلام آدمی ایک بلوچ سردہ سے ہم ملے کہنے گا ہمارا ایک بلوچ ریالہ میں سے زیار مہینیں گیا تھے مہات میں پرلی کتنا آسان کام ہے تو اپس آیا اپنے سردار سے کہنے لگا سردار میں نے تو توبہ کر لی ہے اب میں تو جاؤں گا جنت میں اور تو نے توبہ نہ کی تو تو جائے گا دوزخ میں مجھے بڑی شرم آئے گی تجھے قیامت کے دن دوزخ میں جاتا دیکھ کر کہ سردار دوزخ میں جائے ریا جنت میں جائے اس پہ حصہ اثر ہوا کہ وہ نہیں توبہ تھی اور بان وقت کا نوازی نہیں ہیا اور کچھ وقت بھی لگایا اللہ کے راستے دنیا پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس وقت ان کو اللہ کی طرف پھر دیا جائے کہ وہ ہمیشہ کے عذاب سے اور ہمیشہ کے اللہ کی پکر سے بچ جائیں گے اس نے نبی سے کیارا اللہ کو کوئی نہیں اور حبیب مصطفیٰ سے کیارا پھر کوئی نہیں کسی کے وجود کی قسم نہیں کھائی آپ کے وجود کی قسم کھائی لا مرک میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم کس جان نے اللہ کے لئے بڑے دکھ سے لے ہیں تو اللہ کا مقرب بننے کا اور دنیا آخرت کے سارے مصلحہ ہونے کا میرے بھائیو یہ آسان نفخہ کہ اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیں توبہ کروائیں دیکھو بھائیو پہلے زمانے کے لوگ شہر باپچہوں کی تعریف کرتے تھے مانتے نہیں تھے کہ مجھے مکان چاہیے پیسے چاہیے تعریف کرتے تھے وہ اس سے خوش ہو کر ہاں بھائی دے دو جتنا چاہیے دے دو عبدالملک نے مروان کی تعریف کی جریر نے وَعَنْجَ الْحَالَمِينَ بُتُونَ رَاهِينَ تو وجد میں آکر اپنے کرسی سے کھڑا ہو گیا اگر اس کو ایک سا ہونس دے دو ایک سا غلام دے دو اگر اس نے ایک سا یہ دے دو اور یہ دے دو اتنا دیا کہ سواری زندگی کے لئے کافی ہو گیا ایک شیر سن کر حالانکہ یہ شیر اس پر جھٹ آتا ہی نہیں یہ شیر صرف اللہ کے نبی پر جھٹ آتا ہے اس کے علاوہ دنیا پر جس پر بھی بولا جائے گا جھوٹ بولا جائے گا اپنی جھوٹی تعریف سن کر وہ وجد میں آیا جو ہے ہی تعریف کے قابل جس نے قرآن شروع بھیا تو اپنی تعریف سے الحمدللہ رب العالمین اور اس کی طرف کھینچنا یہ دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہونے کا یہ صورت ہے دنیا کے بھی آخرت کے بھی نبیوں کی شان سے اٹھیں گے کیوں کہ دنیا میں وہ کام کیا جو نبی کرتے تھے اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا وہاں ہوتا آسان بھئی جان مال لے کے نکلو ہم تو جانتے نہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں سارے قرآن کی تبلیغ ساری کتابوں کی تبلیغ ہو جائے علماء نے لکھا ہے ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایہا کن عبد و ایہا کن استعین ہے سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن قرآن کا خلاصہ فاتحہ فاتحہ کا خلاصہ ایہا کن عبد و ایہا کن استعین آپ کے جانی کے پاس گئے بھئی ہمیں اللہ کی صرف ماننی چاہیے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے ضرورت پڑھے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے تو چاروں کتابوں کی تبلیغ ہو گئی چاروں کتابوں کی دعوت دے دیا اجمالی اجمالی طور پر ساری کتابوں کی دعوت ہو گئی بھئی اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ دو جملے کہتے رہو تبلیغ ہو گئی سارے عالم میں کی تبلیغ کیا تھی مختصر عبداللہ مسعوب سے آپ نے کہا عبداللہ اٹھو بیان کرو اور ہمارے جیسے تین تین گھنٹے کے بیان تو نہیں ہوتے تھے صرف ایک میان لمبا ثابت آپ کا پوری زندگی میں آپ کوئی لمبا بیان ہے ہی نہیں پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا صرف ایک دن فجر سے زہر زہر سے اپر سے مغرب اس کے علاوہ کوئی لمبا خطبہ نہیں کوئی لمبا بیان نہیں عمل سے زندگی زندہ ہو رہی عبداللہ میں مسعوب کو عبداللہ مسعوب خطبہ دو بیان کرو تغیر کرو حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے فَاللَّهُ الْاہُنَا اللَّهُمَارَا مَعْبُودَهِ فَرَابْكِ طرح شرح کیا وَهَذَا رَسُولُنَا وَهَذَا رَسُولُنَا وَهَذَا رَسُولُنَا وَالْقُرْآنُ وَالْقَعْبَدُ وَالْقَعْبَدُ وَقِبْلَتُنَا رَضِيْنَا بِمَا رَضِيَ وہ ذاتی خواہشات کہ خواہشات کی زندگی چھوٹی ہے وہ گھر چھوٹتا ہے کہ ہاں جس کی ایک ایک گینڈ پہ دل آیا ہوا ہے درو دیوار چھوٹتے ہیں وہ دن چھوٹتا ہے یہ مشکل ہے انسان کے لئے لیکن میرے بھائیو اللہ اگر راضی ہو گیا گھر وہ دن چھوٹی آئے گا ایک دن تو تیہ ہو چکا ہے جگہ بھی تیہ ہو چکی ہے وہ پیوڑے بھی تیہ ہو چکے ہیں وہ کفن بھی تیہ ہو چکا ہے اور وہ اس کا سینہ بھی تیہ ہو چکا ہے وہ آخری کھڑی بھی تیہ ہے وہ دن وہ اہمینہ وہ ہفتہ وہ سال وہ صبح وہ شام وہ تطہر وہ رات ساری تیہ ہے کہ اس دن اس وقت اس گھڑی اس انسان کو گھر سے اٹھا کے اندھیروں کے گھر کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے داروں سے دوستوں سے فرحاندر کیونوں کی مجلس میں اس کو جا کے لٹا دیا جائے گا سلا دیا جائے گا ہمیشہ کے لئے پھر اٹھانے والا اٹھائے گا تو گھر تو شوٹ جائے گا پھر بھی شوٹ جائے گی پچھے بھی شوٹ جائیں گے پر نہ سیکھ لیں پھر اللہ ایک اور گھر دے دے گا جو گھر چھوٹے گا نہیں جو گار مٹی کا نہیں لبنتم من لغلوتن بائبہا ایک ہیند زموٹی کی و لبنتم من یعقودتن حمراء ایک سرخ یعقود کی لبنتم من زمرتن خبراء ایک ہیند سب زمرت کی اس کا سیمنٹ فکر نہیں چونہ نہیں ملاتا ہے المسک مشک اس کا لنکر لوہا نہیں سیمنٹ نہیں تنکر اور بجڑی نہیں سقفہ حرش و رحمان اس کا لندر لندر کہنا بھی بیعدوی ہے اللہ کا عرش اس کی چھک بنے گا یہ کھر آپ کے لئے تیار پڑا ہوا ہے ہمتظر ہے اور ایند سونے کی چاندی کی یعقود کی دمرت کی موتی کی اس لیے اللہ کا جیس ہے پھر اس کو سجایا جنت کے جواہراز سے پھر اس کو سجایا اپنے نور کی تجلی سے پھر اس کو سجایا اپنے عرش کی چھک سے پھر اس کو مہکایا اپنے عمر کن کی خدرت سے اپنی خدرت سے اس کو مہکایا اسے بنایا اسے سجایا پھر اسے رکھ چھوڑا کیا کہ اب یہ مچی کا گھر چھوڑ اور اس کے بدلے میں وہ گھر لے لے کتنا بڑا ہے ایک ہی منزل ایک ہی منزل نیچے سے اوپر تک نظر جائے گی اللہ پاک کے عرش کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت اللہ کا عرش ہے مخلوق میں سب سے خوبصورت اللہ کا عرش ہے وہ اللہ نے آپ کے لئے چھت بنا دیا ہے پھر اس پر تجلیاں پڑ رہی ہیں پھر اس کو جنت کی چیزوں سے سجا دیا ہے سرپاز محلوں کے نیچے سے نہ رکلا دیں سجری من تحتہ الانہار کئیوں کو ہوا میں کھڑا کر دیا اوپر نیچے منزل نہیں ہے پورا محل ہوا میں کھڑا ہوا لئیسے لہا اماد من فوقحا نیچے تلر کوئی ولا معالیق من تحتہا لئیسہ اماد من تحتہا نیچے ستون کوئی ولا معالیق من فوقحا اوپر زنجیر کوئی نہیں ہوا میں کھڑا ہوا ہے نہ نیچے کوئی ٹیک نہ اوپر سے کوئی اس کو سہارا کو کس پکرنے والا ایک صاحب نے پوچھا یہ عوام کھڑے محل داخل کیسے ہوں گے آپ نے فرمایا پرندے کی طرح برچوے وچھے لے جاؤ ایک گھر یہ بھی نہیں پھر گھر کو چھوڑا بی بچوں کو چھوڑا بلد علتنا بہن ورعیتا ہم پھر سکمت علتنا بہن ورعیتا ہم بلد علتنا من عملہ من شی بی بی بچوں کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا ایک اٹھا کر دوں گا تمہارے سواب ملا دوں گا تمہارے بچوں کو تمہاری بی بی کو اب رہو جدائی نہیں اب رہو لڑائی نہیں اب رہو بڑاپا نہیں اب موت نہیں اب پشام نہیں اب پکھانا نہیں تھکن تھکاوک نہیں رونا روانا نہیں سونا سلانا نہیں ہر کام اللہ کے جن میں ہو گیا اور پھر ان گھر کو جو چھوڑا اور ان بیویوں کو جو چھوڑا تو اس کے بدلے میں جنت کی خوبصورت اور پھر سے تمہاری شادی کر دی اسفل وہاں جو نیچے سے بنی کہاں سے من ابحامہا الا رکبتیہا جو یہاں سے یہاں تک زافران من رکبتیہا الا صلیہا یہاں سے شادی تک من صلیہا الا غنقہا شادی سے گردن تک وہ کافور سے من اولو کے ہاں انبر اشہد سے من اولو کے ہاں الا را سے ہاں گردن سے سر تک کافور سے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں ایک بال توڑ کے دنیا میں ڈال دیا جائے سارا جہان مہد جائے گا اور روشن ہو جائے گا اس کے بالوں کی سیاہی میں بھی نور بھرا ہوا ہے اور اس کے بالوں کی سیاہی میں بھی روشنیاں ہیں یہ اللہ کا کیا کمال ہے یہ سیاہی میں بھی روشنی بھر دی سیاہی وہ بھی منور کر دیا اور اس کا چہرہ چالیس پرس کی ایک نظر پڑے گی ایک نظر دیکھے گا چالیس پرس اپنی نظر جھگا نہیں سکے گا ہتا نہیں سکے گا اس کا ایک دھوک ایک دھوک سمندر میں ڈال دے ساتھا سمندر شاید سے میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھا دے نظروں سے ہو جل ہو جائے جندوں سے بات کریں ان کے کھلے جے بھڑ جائیں مردوں کو بکارے تو لبیش کہتے ہوگے کھڑے ہو جائیں اور اپنی اہرنی اردو بچے کو ہبا میں لے را دے تو زمین آدمان کے درمیان سارے کا سارا مہک جائے اور اپنے ایک جلک دکھا دے تو کائنات کے اندھیرے روشنیوں نے تفیل ہو جائیں نشاط فیر یاد المسک وزدہ فران وقضبان یا قوت والمرجان غضیت بماء التفنیم اور اللہ تعالی خود ان کی تاریف فرمارا یہ کہاں پیدا ہوئی ہے جلد میں ان باغات میں مشک وزدہ فران کے ان گھروں میں سونے تانی کے گھروں میں کھایا کیا ہے تصمیم کا پانی پیا کھایا کیا ہے جنت کا کھانا پیا کیا ہے تصمیم کا پانی جوانی کیسی ہے اس میں بڑا پا نہیں اور زندگی کیسی ہے اس میں موت نہیں اور حضن کیسا ہے جس میں زمال کوئی نہیں اخلاق کیسے ہیں کہ لڑائی سے پاک غداری سے پاک بے وفائی سے پاک غصے سے پاک طاہرات طیبات کاملات تاثیات ناعماد خالدات راضیات مقیمات اور یہ ساری ساری ان کی صفات ہیں جو حدیث صفات میں وہ کامل وہ حضن میں کامل خلاق میں کامل جوانی میں کامل صحت میں کامل ہمیشہ رہنے والی نہ مرنے والی ہمیشہ جوان ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پانے والی اللہ کا قرآن ان کی تاریف کر رہا کاثرات تطرف نظریں جھکائی ہوئی کہ انہن الیاقوت والمرجان یاقوت ومرجان کی طرح خیرات انحسان اور زورت بڑے اخلاق والی قواہب اضرابہ اٹھے ہوئے سینے والی ہم عمر سانفال اللول المکنون چمتے ہوئے موٹی کی طرح لم یکمت انسن قبلہم ولا جان کسی جن اور انسان نے ان کو ایسے کر کے انگلی بھی نہیں لگائی کہ اب بھی میری نعمتوں کا انکار کروکے ہمیشہ کا گھر بنا دیا ہمیشہ کا رہن دے دیا ہمیشہ کا سخاف دے دیا ہمیرے اور اپنے عرش کے نیزے اپنی مجلس کا ہم نشین بنا دیا مرکزستہ کر رہا بہم القرار سب تہر گئے زندگی کو قرار آ گیا وقت کو قرار آ گیا پہیا کھومتا ختم بند ہو گیا جوانی تھم گئی صحت تھم گئی کشیاں تھم گئی اور پھر آپ کچھ نہیں جائیں آپ یہ پڑھنا شروع کریں کشی پرتی جارہی جوانی پرتی جارہی دوش پرتے جارہے نیمتے مرتی جارہی دینے والا تھکتا نہیں دینے والا تھکتا نہیں میدہ کھانے سے نہ پھٹے دانت کھانے سے نہ ٹوٹے جبرا کھانے سے نہ تھکے زبان کھانے سے نہ ٹوٹے کھلانے والا کھلانے سے نہ تھکے ہر لکمے کی ضدت پڑھتی جائے ہر قوم کی ضدت پڑھتی جائے پانی پینے سے تنگ آگئے چلو شراب پیو شراب پینے سے تنگ آگئے چلو دوڑ پیو دوڑ پینے سے تنگ آگئے چلو شہد پیو شہد پینے سے تنگ آگئے چلو معین پیو رحیق پیو سرسلیل پیو سابور پیو سنجبیل پیو تصمیم پیو پینہ ہے تو کیتے چلے جاؤ پینے کے رنگ بدلتے جائیں گے کھانا ہے تو قاتل چلے جاؤ کھانے کے جائے کے بدلتے جائیں گے اپنی بیویوں کے پاس جانا ہے تو اللہ صلی اللہ نے ادنا ترجے کو بہتر دی ہیں اعلیٰ ترجے والے کو پچیس لوگ ہتا کرے اب آپ کی چار سا اور پورے کرنے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا ہاں اس گھر میں جانا ہے اور سارے جہان کو لے کے جانے کی نیت کرو جائے گا تو جس کو اللہ جائے گا ہم اپنی نیت میں بخل کیوں کریں جبکہ اللہ کہہ رہا لَا يَرْضَالِ ایک آدمی کہنے لَا کون سارے جہان کی حرائت کی دعا کرتا ہے یہ خلط ہے میں نے کہا افتر اللہ میں کیوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے ایمان نہیں لائیں گے اور میں نے کہو تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ یوں ہوگا فر اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے لَا يَرْضَالِ عَبَادِ الْكُفر اللہ کہتا ہے میں تمہارے کفر پیرازی کوئی نہیں ہوں ہم اللہ کیچے حق کو مانگیں کہ یا اللہ سو کو جنت میں لے جا ہمارا کا نقصان اور جوزخ میں چلے جائیں تو ہمارا کا نفر ہم بھی جنت میں جائیں اور ہم کو بھی لے کر جائیں اب اس کے لئے ضرورت سب کی ہے اور ہمیں انتظامی طور پر چار سو قدر دور پورا کرنا ہے مور رخہ ستائیس ستمبر انیس سو اٹھانگوے حضرت مولانا تاریخ جمیل ساہر با مقام سالنہ استعمہ کرانچی گلشن بہار ساتھ نماز زہر بیان فرما رہے تھے تیزار کردہ علمی کسید گھر کسید منلے کا پتانو اور فرما لے علمی کسید گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ تلازہ نج تبلیگی مرکز مدنی مسجد پیڈل بی ایریا کرانچی یا علمی کسید گھر الفرقان مارکیٹ بن مقابل ہنگیر پارت مسجد سالے زندہ